سیٹو پر سترہ رج چار کے اندر شاسد پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتہ جناردن بٹن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور تو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتہ جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے تھور اور ٹی وی پترکارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا کویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا کویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر غور کیجئے گا چناو اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناو ہے کسی مددے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ اتصا وہ جوش وہ جنون بھائی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلہ ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال ٹھوکی جاتی ہے تال تو ٹھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا بھاگپت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سنناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور بھاگپت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں گا وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینتہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب بوتر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو دراصل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف ڈی اے ہے بی جے پی کی اگوائی والا ڈی اے ویل آرگنائز ویل آئیل مشین اشوہ مید ان کا جاری ہے ویجے رت چل رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتا اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گھنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں ہے بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیاریٹیو کو پکڑی ہی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منتری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ ماشین میں دھو دے گی بی جے پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امیدیں اب ایک شاہے آنکان شاہے لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت 2019 میں راشواد کا ہم نے پردیکھا ہندوتو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودتو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالا کوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی 2014 میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مان ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرستہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہے تھے اس بار مدوں کا زور نہیں دکھرا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتی سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیاں والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیاں کے علاوہ اب سوالنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاستے جھگ گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روتیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہ ہی انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہرنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نعرہ گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ہے ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کاٹ دیا غازیاباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی آدھتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایوٹی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایوٹی کے سیڈ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مدے گون ہو رہے ہیں یا مدے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وہ پکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر قویتہ آگئی چرچہ میں کسی بھی رازنے تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار سو آج سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے ویجے کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو ویجے ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جبکی ایک خیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترتو یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے کیا بلکہ ٹھیک آپ نے انیویسس کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے طور پر بڑا ماحول اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرکار کے سپورٹ میں سارے سمرتھن ہو رہا ہے ایک طرفہ چناوے میں ایک طرفہ چناوے نہیں دیکھ رہا لیکن سرکار کے خلاف ایک بڑا ماحول بنتا ہے جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیانے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی بہشتہ چار پر بات ہو رہی تھی اب کی باہر مہنگائی پر مار اور یہ سارے نارے لگ رہے تھے لیکن مددے بھلی بھا جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں نہیں دو ہزار چار میں ایسا کچھ نہیں ہوا دو ہزار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تو چھے مہین پہلے چناوے وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اس کا مانج ہے اس کی آواز ایوی ایم میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پہچان پہتے ہوتا ہے نا سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لئے سپیشلائز طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے تو کیا ہم ووٹر کی زبان کو سمجھ پا رہے ہیں بولنا ہی زبان نہیں ہوتا اس کی ریسپونس اور اس کی ریسپونس اس کی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر ایوی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس لئے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہے وہ جوش اور اتصا نہیں دکھ رہا اس کی بڑی وجہ مجھے وہی لگتے کہ جب سرکار کے خلاف ایک بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوش زیادہ دکھائی دیتا ہے سرکار کے سمرتن میں بھی تو لوگ نارے باز بھی کرتے ہیں 2019 میں آپ دیکھئے سرکوں پر جائیے مو دی مو دی وہ آج نہیں دیکھ رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ جو ماحول آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا دوسرا ان کو لگ رہا کہیں یہ جو چار سو پار کنارہ وہ ہمارے ووٹر کو خاص طور سے ہمارے کارڈر کو اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ کر دے کہ وہ بھی سوچے کہ ٹھیک ہے یہ نئیہ تو پار ہو ہی جائے گی تو وہ بھی آج کی تاریخ میں اس کو چنتہ کر رہی ہے اور پارٹی کی جو ہائکمان ہے آپ بھی نے بلکہ اس کا ذکر کیا تھا امید چھا نے کہا تھا وہ تو ووٹروں اپنے کارے کرتاؤں کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا بنگال کے پریپیکش میں ہمیشہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ابھی بھی دو دن پہلے بھی ایک بیٹھا کوئی تھی جس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا اور جو ناراجگی کا جیسے آپ نے شروعات کی ٹھاکروک کی ناراجگی میں بتا رہا ہوں کہ پرشوتم روپالہ صاحب کی گجرات میں راجپوت نیتاؤں کے ساتھ اور راجپوت کے جو بڑے اگلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھا کوئی ہے اور ایک اور کام کیا گیا کہ وہاں جو راجکورٹ سیٹ ہے وہاں پر ایک ڈمی کینڈیٹوی پارٹی نے نومینیشن کروا دیا ہے کہ یدی بات نہیں سلجی تو جب نومینیشن کے ویڈرول کی بات آگی تو دیکھا جا سکتے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ راجپوتوں کو منا لیا جائے اور وہ بہت بڑے اس طر پر یہ گمبیر کوشش ہو رہی ہے پسچی منتر پردیش کے تو مانتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تک بھارتی راجنیتی تو کور ہی کی خاص آپ کی نگاہیں ہمیشہ اتر پردیش پر بھی ٹکی رہی میں ہوں سندیب چودری آپ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناوی سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپ چارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ راج چار کیندر شاسد پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتہ جناردن بطن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور ٹو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتہ جناردن کہ من کی نہیں مل پا رہی ہے ٹھوڑ اور ٹی وی پترکارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا کا وطہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا کا وطہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناب اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناب ہے کسی مددے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ اتصا وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال ٹھوکی جاتی ہے تال تو ٹھوکی جا رہی ہے لیکن سڑکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا باغپت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سنناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باغپت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینتہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب ووٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو دراصل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف انڈیے ہے بی جے پی کی اگوائی والا انڈیے ویل آگنائز ویل آئل مشین اشوہ مید ان کا جاری ہے وجہ رت چل رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتہ اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیرٹیو کو پکڑی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مدوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ ماشین میں دھو دے گی بی جی پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امیدیں اپیک شاہ آقام شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت دو ہزار انیس میں راشواد کا ہم نے پچھ دیکھا ہندوٹ بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودت بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالاکوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دو ہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مون ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرستا چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہے تھے اس بار مدوں کا زور نہیں دکھرا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتیہ سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیاں والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جنکلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیاں کے علاوہ اب سوالنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاستیں جھک گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روٹیاں توڑی راجاؤں مطلب راج پوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہرنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نارا گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کی یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ہے ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کی باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کارٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی عادتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایواتی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایواتی کے سیڈ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مدے گون ہو رہے ہیں یا مدے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گونج ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر قویتہ آگئی ہے چرچہ میں کسی بھی راجنہ تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار سو آج سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجی تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجیدہ کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجی ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جبکہ ایک کھیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترتب یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے کیا بلکل ٹھیک آپ نے انویسز کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے طور پر بڑا ماحول اس کا مطلب یہ نہیں کیا سرکار کے سپورٹ میں سارے سمرتھن ہو رہا ہے ایک طرفہ چناوے میں ایک طرفہ چناوے نہیں دیکھ رہا لیکن سرکار کے خلافے بڑا ماحول بنتا ہے جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے ہیں اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی بہشتہ چار پر بات ہو رہی تھی آپ کی باہر مہنگائی پر مار اور یہ سارے نعرے لگ رہے تھے لیکن مددے بھلے ہی بھا جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں نہیں دو ہزار چار میں ہے ایسا کچھ نہیں ہوا دو ہزار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا تو اس لیے وہ کنفیوزنگ ہوا تھا تو آج بھی میں یہ کروں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہا یہ پورا اکترفہ چناب ہو رہا ہے اسمنجس ہے اسمنجس ہے لیکن اسمنجس آپ ووٹر کے مند میں اسمنجس نہیں ہوتا میں ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا ہوں وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اس کا مانج ہے نا اس کی آواز جو ہے نا ای وی ایم میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پہچان ہوتا ہے نا سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لیے سپیشلائز طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے تو کیا ہم ووٹر کی زبان کو سمجھ با رہے ہیں بولنا ہی زبان نہیں ہوتا نا اس کی ریسپونس اور اس کی ریسپونس اس کی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر ای وی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس لیے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہے ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوش زیادہ دکھائی دی سرکار کے سمرتن میں بھی تو لوگ نارے باز دکھتے ہیں سرکار کے سمرتن میں آپ دیکھئے سرکو پر جائیے مو دی مو دی مو دی وہ آج نہیں دیکھ رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چندتا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ جو ماحول آپ سے اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا دوسرا ان کو لگ رہا کہ کہیں یہ جو چار سو پار کنارہ میں اس کو چندہ کر رہی ہے اور پارٹی کی جو اور وہ آپ ہی نے بلکہ اس کا ذکر کیا تھا امیل چاہ نے کہا تھا وہ تو ووٹروں اپنے کارے کرتاؤں کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ہمیشہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ابھی بھی دو دن پہلے بھی ایک بیٹھا کوئی تھی جس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا اور جو ناراجگی کا جیسے آپ نے شروعات کی ٹھاکرو کی ناراجگی میں بتا رہا ہوں کہ اور ایک اور کام کیا گیا کہ وہاں جو راجکوٹ سیٹ ہے وہاں پر ایک ڈمی کینڈیٹوی پارٹی نے نومینیشن کروا دیا ہے کہ یدی بات نہیں سلجی تو جب نومینیشن کے ویڈرول کی بات آگی تو دیکھا جا سکتے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کوشش کی جاری ہے کہ راجکوٹوں کو منا لیا جائیں اور وہ بہت بڑے اس طرح پر یہ گمبیر کوشش ہو رہے ہیں پسچی منتر پردیش کے تو مانتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تک بھارتی راجنیتی تو کور ہی کی خاص آپ کی نگاہیں ہمیشہ اتر پردیش پر بھی ٹکی رہی نہیں یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے راجکوٹ سمجھ ناراض دکھائی پڑ رہا ہے پسچی منتر پردیش میں وہ نسید روپ سے اپنے آپ میں اور راجستان کے بھی جل رہے ہیں راجستان کے بھی بہت سے راجپوت بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک ہو رہے ہیں گجرات راجستان اور خبر تو یہ ہے کہ مدی پردیش سے بھی راجپوت نے تاہا رہے ہیں جو نزدیک کی بیلٹ ہے تو اب کہیں نے کہیں راجپوتوں میں ایک اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے ایک نارا بتایا نا یوگی تُس سے بہر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں تو وہ ایک اگھوشت ان کے انتر سندیش ہے بھائی جو ہے اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے سمودھر میں بات کہی دینا کہ کہیں وہ مامو نہ کر دیں یعنی شراج جیگہ لیستی دیا برشا نہ ہو جائے تو یہ ایک اسورکشہ کا بہت راجپوتوں کے اندر کہیں نہ کہیں گھر گھر گیا ہے اور ویکے سنگھ کو کیوں نہیں دی گئی ویکے سنگھ کو نہیں دی گئی اور صرف سرویس سنگھ کو مراد آباد دی گئی پوری پٹی میں کہیں کوئی راجپوت نہیں تو یہ راجپوتوں کے اندر ایک وہ ہے سنتوش لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اور برش بوشن شران سنگھ پر بھی ابھی مہر نہیں لگی ہے عجی مشرا کرنی کو تو دے دی عجی مشرا کو دے دی اور برش بوشن پر اب جو سیٹیں بچی ہوئی ہیں اس میں ایک کیسر گنج ہے جو برش بوشن کی سیٹ ہے اور دوسری رائی بریلی ہے تو آپ کل ملا کر اور دھننجے سنگھ چاہے وہ مافیا ہے مافیا ہے وہ دردانت اپرادی ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی گوریز نہیں جیل میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دھننجے سنگھ کو کا ٹکٹ کا کھیل ہوا اور دوسرا دیس سے دھننجے سنگھ کو جیل ہوئی ہے دلت کے عادیس سے اور اس کے بعد اب ان کی پتنی میدان میں آگئی ہیں بی ایس پی کے ٹکٹ سے کرپا شنکر سنگھ کافی دکت میں محسوس کر رہے ہیں لوگ کے بیجے مددے پہنچے ہیں پہنچے ہیں ہاں میرے ساتھ پر اب وہ ووٹوں میں تبدیل ہوں گے اس کے لیے کیا وپکش اتنا زور لگا رہا ہے یا وپکش یہ مددہ ویہین ہی نہیں وپکش ویہین چناو بھی ہو رہا ہے کیا ویہین نہیں نہ تو وپکش ویہین ہے نہ مددہ ویہین ہے مجھے نہیں لگتا کہ مددہ ویہین ہے یا وپکش ویہین ہے ہم لوگ جو ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم لوگ یہ عادت ہے ان چناووں کو دیکھنے کی جس میں بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے ابھی تو چناو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے اور آپ اگر دیکھئے فالو کریے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو تو آپ کو میڈیا بھی تو دو جگہ بٹا ہوا ہے ایک مین سریم میڈیا ہے ایک دیجٹل میڈیا ہے اور دونوں کی بیچار دارہ جس میں آپ کو مددے اور اس کی گونج سنائی پڑتی ہے ایسا نہیں یہ مددے یا آپ خود بھی گھر جا کے لوگوں سے بات کریں تو لوگ مددوں کی چرچہ کرتے ہیں نہیں پر یہ جاتیگت سمی کرن کیا کچھ بگڑیں گے سنجے آپ کیونکہ اس ماملے کے ایکسپرٹ ہیں یہ راجپوتوں کی ناراضگی ساتھ میں پٹا رہا ہے کہ تیاغی بھی ناراض ہو گئے ہیں کچھ گوجر ٹوٹ رہے ہیں جو ایک رینبو کوئلیشن منڈلی کرن آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجینئرنگ میں بی جے پی کی بات کر رہا تھا اس میں کہیں پیچ آ گیا ہے کیا خاص اتر پردیش کے پریپیکش میں دیکھے تو دیکھیں سندیپ اس طرح کی چرچائیں میں اکثر چناؤ کے پہلے سنتا ہوں جائے مددان سبھا کے چناؤ ہو لوگ سبھا کے چناؤ ہو آپ یو پی کی بات کریں راجستان کی بھی ایسے ہی چرچہ ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں گلی گلی محلے محلے والی راجنیتی میں نہیں سمجھنے کی کوچش کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں کافی mistakes ہونے کی کجائش ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسے دھارنہ بنا لیتے ہیں کہ سارے راجپوت بوٹر بیجے پی سے ناراج دکھ رہے ہیں یہ راجستان میں بھی ایسے ہی ہے اور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے دو تین چناؤں میں دیکھا اور اس پار بھی مجھے ایسے ہی نیریٹیف دے رہے لوگ کہ راجستان میں آٹھ سیٹوں پر دس سیٹوں پر کانگریس جیت رہی ہے مجھے ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں پڑتا ناراضگی ہوتی ہے ٹکٹ جب بٹوارے ہوتی اس وقت تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے بٹ فائنلی بڑی سنکھیاں میں لوگ پارٹی کو ووٹ کرتے اور یہ ساری چیزیں دھیرے 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 دھرکینار ہو جاتی تو ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا ایگریگیشن ایگریگیشن نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ بلکل بی جے پی جو ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کسی ہاتھ سبودائی کی ناراضگی ہو رہی ہے تو پارٹی بلکل مشکل میں آ جائے گی اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کنسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی ہے کنسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس میں دیکھئے راجنے تک بہت سارے پینچ بھی اور راجنے تک کھیل پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ جی یوگی آدھتینات بنے رہیں گے کیا مکھے منتری یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یا ویکے سنگھ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا دیکھئے میں سرویکشن کرتا ہوں اور اس کے آدھار پر مشلیشن کرتا ہوں سرویکشن میں کوئی ایسی بھی دی نہیں ہے جو یہ بتا پائے کی ویکے سنگھ کو کیوں نہیں دیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے کسی ویکے سنگھ اکیلے نہیں ہے جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا دلی کے تو سات میں سے چھے لوگوں کو کی ٹکٹ کٹ لی گئی تو وہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کیوں ٹکٹ کٹ دیا گیا کئی دوسرے راجیوں میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ جو لگتا ہے کہ ہاں بھئی اچھے خاصے نیتا ہے لیکن ان کی ٹکٹ کٹ جاتی ہے ان کا صفائیہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑے ارث نکالنے کی میں پوچھش نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب آور ریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ فیر پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ ناراضی اور مددوں کا پرکٹی کرن بھی ہے کی بیروزگاری مہنگائی کسانی کا مددہ بھی جو گون ہوئے بھئی بی جے پی کی زبردست جیت اتر پردیش میں بھی دیکھئیے دکھائی دے گی وہ کوئی گونج دکھائی نہیں دی تو جو سنجے کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہے یا یہ دراصل پرکٹی کرن اور سمسیاؤں کو لے کر ان کی تنگی ان سے آہت ہو کر بھی دکھائی جا رہی دیکھیں میں موٹے طور پر سنجے جی کہہ رہے ہیں اس سے میں سہمت ہوں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو سر ویکشن اپنے چینل پر دکھائے ایک سی بوٹر والا اور ایک جو سنجے جی نے لوگ نیتی کا کیا دونوں میں مہنگائی اور بیروزگاری لوگوں کے دماغ میں مددے کے طور پر موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا پرشت ہے کسی اور دوسرے مددے کے مقابلے وہ بہت آگئے کئی کئی گناہ آگئے ہیں ہاں ہاں ستیس اور تیس تیسری ایک اور تت کی طرف میں آپ کا دھیان کھیچوں گا وہ آپ کے یہیں سروے میں آیا کہ جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آپ کی سمسیہیں کون حل کر سکتا ہے تو بتیس فیسدیو لوگوں نے کہا کہ بھاجپا حل کر سکتی ہے سترہ اٹھارے فیسدیو لوگوں نے کہا کہ کانگریز حل کر سکتی ہے اور تیتالیس فیسدیو لوگوں نے کہا کہ ہماری سمسیہیں کوئی نہیں حل کر سکتا یہ بھی آپ نے دو دن پہلے سروے کیا تھا اس میں یہ آیا تھا یہ ایک میں نے اشنون دیشمک کو غالق سے بلا کے اس کے لیے بدھائی بھی دی کہ یہ آکڑا آپ نے اس طرح سوال پوچھا اس سے نکل کے آیا آکڑا یہ آکڑا بہت مہتپونڈ ہے یہ آکڑا بتاتا ہے کہ پچھلے دس سال سے ایک سرکار چل لیے اس کو تیتالیس فیسدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نہ وپکش کی کوئی پارٹی حل کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے ہماری نہیں جو دس سال سے سرکار چلا رہے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں تو انمانہ پر اس لیے ہے لوگوں میں مددہ ویہین وپکش ویہین کے ساتھ ساتھ کیا یہاں پر کی سمادان ویہین بھی کچھ سمسیائے ہیں دیکھیں لوگوں میں باقاعدہ خاصی نراشہ ہے اس پرنالی سے نیتاؤں سے پارٹیوں سے اور سرکار یا سرکاروں سے اس کا دوسرا ادھان میں آپ کو دیتا ہوں سب سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے اتصاحت کون ہوتا ہے جو پہلی بار کا ووٹر ہے جو اٹھارے سال کا ہو گیا ہے اسے چاہیے کہ فورتی سے جا کے اپنے ووٹ کو ریجسٹر کرائے لیکن تخت ہمارے سامنے ہیں پورے دیش میں ایسے ووٹر کیول اٹھس فیجدی انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے پورے دیش میں سو میں سے فرسٹ ٹائم ووٹرز کیول اٹھس فیجدی صرف اٹھس نے اپنا اپنا پہچان پتر بنوائے اور ساتھ میں کسی جگہ جادہ آئے کسی جگہ اٹھارے بہت لیکن پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے چکر میں لوگ پھسے ہوئے ہیں نوجوان خاص طور سے پھسا ہوا ہے اور اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیوں اٹھسا پور وقت لائن میں لگیں اپنا ووٹر آئی کارٹ بنوائیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں وہاں کی لائن میں لگیں کیوں ہمارا کام تو کوئی کرتے ہی نہیں یہ کس کے لیے ایڈوانٹج ہے کس کے لیے فائدے میں ہے پورے لوگ تنتر کے لیے یہ بہت نقصان دے ہانکارک ہے اور انمنہ پن میں کیا ہوتا ہے چونکہ اس چناؤں کے اندر کوئی ہوا نہیں بھر پا رہا ہے کوئی اتصا نہیں پھوک پا رہا ہے سرکار کے خلاب جو انٹی انکمبنسی ہے اس انٹی انکمبنسی کو بڑھاوا نہیں بھر اب سنجی جی کا سرویکشن کہتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار اس سرکار کو پھر سے چنوانے کے لیے جو انتر ہے چنوانے کے سمرتھک و چنوانے کے ورودیوں میں وہ کیبل پانچ فیسدی رہ گیا ہے پچھلی بار یہ انتر آٹھ فیسدی تھا یعنی دو جار اننیس میں یہ انتر آٹھ فیسدی تھا اب کیبل پانچ فیسدی کہہ رہے ہیں تو سوہاش پلسیکر جیسے ودوان راجنیت شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیسدی کا انتر جو ہے بہت ہی پرکیریس ہے بی جے پی پلیس پرکیریس لی بیکاوز اب دس ویری نیرو تو اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو بپکش جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا کر اس چناؤ کو پمپ نہیں کر پا رہا ہے انٹی انکمبنسی کا لا بپکش نہیں اٹھا پا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بھی یادان منہ پن ہے پر اس کا ایک اور پہلو ہے دبانگ کیا یہ بپکش کی اداسینتہ ہے لیک آف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر گوشت کرتے آج بھی یہ سوال پوچھا گیا راہول گاندی اکلیش عادر ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا کلیر کر جواب نہیں دیا یہ بپکش کی طرف سے بھی اداسینتہ ہے یا یہ درسل ایک رن نیتی ہے کی بھئی لوکل رکھیے چناؤ کو پردان منتری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے ہیں صدیب اس پر ہماری بات ہو چکے تین دن پہلے اور بات یہ ہی ہوئی تھی ابھیجی دھیان دے گئے اس پر کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ وپکش سامنے آئی نہیں رہا ہے اب وپکش جب سامنے نہیں آ رہا ہے تو ایک ہی آدمی بار بار بول رہا ہے ستہ پکش میں ہی بول رہے ہیں پردان منتری بول رہے ہیں اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کہ انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا اس کا بھی مددہ بنا دیا ہے ماں ماں کی مانوش کے ساتھ ساتھ ماںچ کو بھی اب جوڑ دیا ہے اسی لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا بھئی کچھ بولیں راحل گاندی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے کے اڑے وپکش کوئی اور دوسرا ستہ پکش اڑے تو جی ان کا ستہ پکش اڑے کوئی ایسا مددہ ہی نہیں سامنے آ رہا جس کو لے کر ان لوگ بڑے اڑے اس کو بڑا بنائیں چھونک لگانے والا مددہ نہیں مل رہا چناو میں تو آپ مسلی میں جو چھونک لگی آپ اس کو اچھال رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے اگر یہ رن نیتی ہے وپکش کی تو یہ بہت روچک قسم کی رن نیتی ہے اور اس چناو کو ایک دم الگ چناو بناتی ہے جس میں وپکش لوکل مددوں پر اڑا ہوا ہے نہیں نہیں ٹھہر ٹھہر کر سنبھل سنبھل کر گھبراہٹ میں ڈر کے چلتے وپکش کھیل رہا ہے کیا بھئی چھبیس تاریخ کو وائناڈ میں چناو ہونے والے ہیں کیونکہ ہم اتر پردیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو سندرب میں بھی تھوڑا سا کانٹیکس میں پٹ کرتے ہیں امیتھی رائے بریلی کے بارے میں پتے کھولنے کو تیار نہیں ہے ابھی کانگریس اب کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ چھبیس کو وائناڈ پورا ہو جائے گا وہاں پر وہ they don't want to upset the apple cart کوئی بھی مدہ نہیں دینا چاہتے وہاں پر وہاں کھیمے کو اور ستائیس کو دیکھئے گا کہ راہل گاندیا میٹھی سے پرچہ داخل کر دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کانگریس میں مطلب یہ در میں کر رہے ہیں یا یہ کوئی there is a pattern in the madness if I may say so اس کو آپ بہت strictly دیکھنا چاہیں یہ آپ ایک ہے سکتے ہیں کہ یہ در ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ در ہے یہ راجنیتک سمجھ ہے اور اگر اتنی سمجھ کانگریس میں آ گئی ہے تو تو بڑی بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ بھئی یہاں سے آپ ٹکٹ گھوشت کرنے گے آج کل کچھ نیاریٹی ایسا ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھئی کانگریس ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے 55-60 سال دیش پر راج کیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بچے ہیں نادان ہیں ماسوم ہیں راجنیتی کے کھیل میں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ بس راجنیتی بی جے پی کو کرنی آتی ہے اور تو سب بچے ہیں کیونکہ حال فلال میں انہوں نے اتنا بچپنا کیا ہے کہ یہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 55 سال کے بچے ہی ہیں ابھی یہ وہ اس دائرے سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھیں پرشت ملوپالا والی جو بات ہے آپ اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سمدائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں والمی کی سمدائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دلیتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے اور اس کا خامیازہ وہ بھگت رہے ہیں لگاتار مافی بھی مانگ رہے ہیں جو مجھے پتا چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے نامانکن نہیں کیا ہوتا ان کو سمجھا دیا تھا تو وہ بیٹھ بھی جاتے انہوں نے نامانکن کر دیا ہے حالانکہ کہ کورنگ امیدوار بھی ہے لیکن اگر نامانکن کر دیا تو انہیں واپسی کا کم چانسز ہے اس کا اثر چھایا جو آپ بات کر رہے ہیں آج وہ راجستان میں دکھائی دے گی پرچھے مطر پردیش میں دکھائی دے گی پرچھے مطر پردیش آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پر سینی تیاغی یہ بھی بہت جوڑ گئے ہیں سب سے وہ بھی اس سے جڑ گئے ہیں یہ ایک اور ایک مطا دے دیا ہے یہ کہنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹے من موٹاو تو چلتے رہتے ہیں پر یہ اب یہ چھوٹا موٹا نہیں وہ پرکھر بلند آواز میں ابھی بھی باتیں بول رہے ہیں بھائی چتیس گھنٹے بعد تو مددان ہے میرے خیال جی مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ باتیں جوڑتے جوڑتے بڑی ہو جاتی ہیں آپ یہ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ ان کا جو ووٹ پرتیشت ہے اور جس طرح کا پرتیشت ہے پشمی اتر پردیش نہیں راجستان میں بھی آپ ہمیشہ دیکھیں کہ راجپوتوں کا پرتیشت ان کے ووٹ پرتیشت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اگر وہ لوگ ناراض ہیں اور ان کی وجہ بھی ہیں تو یہ ایک بڑا ماملہ ہے یہ بہت چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے یہ ایک اسطحانیے ماملہ ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کے اسطحانیے ماملے اثر کرتے ہیں 2018 میں اگر بی جے پی ہاری تھی راجستان میں تو شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپمنگ تو ہو رہا ہے اور اس میں کنسپریسی تھیاری اس کو بھی بہت بہت ہوا ملتی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو راجتوں اس کے علاوہ سنگیت سوم ہمارا نیتا تھا وہ ہار گیا رانا جی ہمارے نیتا تھے وہ ہار گیا سوریش رانا ہاں سوریش رانا تو ہمارے نیتاؤں کو لگاتار ہارتے جا رہے ہیں اور دیکھئے ایک بدلہ وہاں پر ہے کہ راجپور جس جس ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے وہاں پر اب گجر آ رہے ہیں جاٹ آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا ایک بدلہ وہاں پر ان کو دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجئے ان کے جو امید تھی اس سے کم دے دیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں یہاں پر جہاں ایک بھی ایم ایل ای نہیں ہے راجپورتوں کا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی گربڑ ہو رہی ہے اور ہمارے یہ جو گربڑ کا جو بھاو ہے یہ پھر دکھائی دیتا ہے اس میں ہے کیونکہ آپ اتر پردیش کا اندر تک آپ نظر بنائے رکھتے ہیں آر ایل ڈی کا آنا ایسے لگ رہا تھا بم بم ہو گیا یہ تو بالکل کلین سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کا آنا آر ایل ڈی کے لیے تو دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کے لیے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو یکی دشمنی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راجپوت بھی تھے وہ اب اور کلاشے مارنے لگی ہے دیکھئے پسچی میں اتر پردیش میں آپ کچھ سمدیب جانتے ہیں کہ جو جات ڈومینیشن ہے اس کا مقابلہ جو ہے گوجر اور راجپوتوں کی ڈومینیشن سے ہوتا رہا ہے ہمیشہ جہاں جہاں اور جاہیر ہے جب کانگریس پرباوشالی تھی تو چودی چندن سنگھ لوگ دل کے خلاف ہمیشہ آپ ان کے امیدوار دیکھتے گوجر تیاگی اور راجپوت ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ وہ کہتے بھی تمہیں چھتیس برادریوں کا لیتا ہوں نہیں میں کانگریس کی امیدوار جیسے رامچند بگل چودی چندن سنگھ کی خلاف ہوتے تھے ادریش پال چودریش پال سنگھ ہوتے تھے سارنپور میں یہاں وید رام ناغر اور لکھی رام ناغر گوجر ہوتے تھے ریل ڈی جو ہے چونکہ کسانوں کی اور جاتوں کی پارٹی بانی جاتی ہے اس کے ساتھ آنے سے ایک دکت یہ آ رہی ہے ان جاتیوں کو ایک تعلیل بٹھانے میں جو بھی دیگوانگ کر رہے تھے کہ راجپوتوں کے امیل ایز ہی نہیں بچھی ہے سرس رانہ اور سنگیت سوم جیسے وہ آؤٹ ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ آدمیری بی جے پی کے بڑے نیتا سے بات ہو رہی تھی اتر پردیش کے کافی پرمکھ نیتا ہے وہ بڑے ساہیت تھے بولے یہ بولے تھاکور اگر چلے بیج گئے تو ہمارا تو چونکہ ریل ڈی آ گیا ہے تو جات ہمارا کانسولیڈیٹ ہو گیا جو پچھلے چناؤں میں نہیں تھا اس سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن شاید یہ ان کی غلط سہمی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح جس آکرمکتہ کے ساتھ تھاکور جڑے ہیں خلاف ہوئے ہیں سنجیو پالیان سے ہارے تھے تو بھلے جین چودری بھول گئے ہیں وہ چیز لیکن جو کور موٹر ہے عجید سنگھ کا وہ شاید اس بات تو اس طرح نہیں بھول پایا ہوگا تو کل ملا کر کے سب کچھ ابھی یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اور اس میں ایک اور پینچ وہ ہاتھی میرا ساتھی کس کا ہوگا ساتھی اور اس بار جو بی ایس پی پر بہت سے یہ لانچن لگتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے پر اگر ان علاقوں میں جہاں پر بی ایس پی تھاگور کنیل دے دیئے وہاں ایسے کنڈیڈیٹ دیئے ہیں جو زیادہ پریشانی بی جے پی کے لیے کر رہے ہیں بجائے کی انڈیا گھڑ بن دیئے ہیں اور راسپود کنڈیڈیٹ دیئے ہیں جس پر ہم تفصیل سے کنڈیل کو دیا ہے کاجیباد اگر نرواشن چھت در نرواشن چھت چرچہ کی جائے تو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گے اب میں موٹے طور پر ایک بات کہتا ہوں پچھلے بار اترپدش ویدھان سبح چناؤوں میں چاروں طرف چرچہ تھی کہ برامن بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہیں خود مجھ سے نہیں آنے کتنے بھاجپا میں کام کرنے والے نجی سنبندوں والے میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس بار بھاجپا کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن بعد میں سارے برامن بھڑوں نے ادھکتہ برامن بھڑوں نے بھارتی انتہ پارٹی کو بوٹ دے دیا ان کے پاس کوئر کوئی وکلب نہیں تھا کس کو بوٹ دیں آج راجپود ناراج ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن کیا راجپودوں کے پاس وکلب کے طور پر کوئی دوسری پارٹی ہے جس کا اُبھار ہو رہا ہو یا اس نے بہت بڑے پیمانے پر راجپودوں کو ٹکٹ دیا ہو ان کے اس اسنطوش کو اس پرش کیا ہو ایسی کوئی پارٹی ہے مجھے تو کم سے کم نہیں دکھائی پڑھ گئی یہ سمازوادی پارٹی میں امرو سنگھ جیسا کوئی نیتہ ہوتا ہے اس لیے چونکہ سنجی نے کہا کہ لوگ سوا چھتر بہت وشال ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں ناراضگی ہوتی ہے وہاں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے دوسرے علاقے کے جریعے اس نقصان کی بھرپائی کیا سکتی ہے پہلی بات تو ہی اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا اثر نہیں ہوگا کچھ ایک نرباچن چھتروں میں مالو جہاں بہت مجھے پتا ہلا ہے کہ ساٹھ ہزار ٹھاکروں کی ایک صفحہ ہوئی انہوں نے لوٹے میں جل لے کر قسمیں کھائیں کہ ہم کسی قیمت پر بھارتی انتہ پارٹی یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اور اس طرح کی چناؤں کے ٹھیک پہلے اس طرح کی شپا تھپت کھانا یہ اپنے آپ میں پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے برامانوں کے ایسی کوئی سوا نہیں ہوئی تھی لیکن اس پرکار کا سنگٹھت دیروت کا آچرن جو ہے نا وہ بھاجپا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوسری جگہ سے ریکاوری اس کی ہو سکتی ہے سنجیہ آپ مسکرا رہے ہیں نہیں میں تو مسکرا کیا کیا سٹیٹیجیز ہوتی ہے وہ سمجھنے کے لیے وہ میں نے سمجھا کہ لوٹے میں جل لے کے قسم کھائی اب جل لوٹے میں کب تک رہے گا دیکھنا یہ ہے لٹا گر تو نہیں گیا ہاتھ سے جل نکل تو نہیں گیا یہ سب دیکھنا ہوگا چناؤں کے دن تک یہ بھی دیکھنا ہوگا پر آپ کو جوڑنا چاہیں پھر میں تھوڑا سا کھا اور اس کا بیاپک کرتا ہوں میں اسی بات کا ذکر کرتا جو سنجے جی نے کہہ دیا کہ قسم لینا دیکھیں اس کو دو طرقے سے سمجھا چاہی ایک سماج کو اکھٹھا کر کے کوئی ناراض کی جاہر کرنا وہ لوکل لیڈرشپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اس طرح کے پنچائت اور یہ سب کرتے ہیں جو ابھی جی نے ذکر کیا کہ راج پوتر کے پاس کوئی آپشن ہے یا کوئی بھی ایسے سماج کے پاس جو بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ کہیں اور ووٹ دے سکتا ہے ابھی نہیں لگ رہا تینہ فیکٹر مطلب آپ تینہ فیکٹر مطلب بی جے پی کے ناراض کی بھی ہے مددے بھی ہیں تینہ فیکٹر آپ ریٹ کر رہے ہیں تینہ فیکٹر ہے خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی دوسری بات آپ نے وی کے سنگھ کا بار بار ذکر کیا یادی پوری لسٹ دیکھیں آپ خود دکھا رہے ہیں 12 کنڈیڈیٹ ہیں تھاکور اتر پدیش میں 80 سیٹیں ہیں 5% ووٹ ہے آپ نے قریب قریب 10% سے 15% سے 9% 9 ہیں تھاکور پہلے 14 تھے اور 106 سانسدوں کے ٹکٹ کٹے ہیں بی جے پی نے 106 سانسد کے ٹکٹ کٹے ہیں وی کھر سنگھ ٹکٹ نہیں کٹا ہے تو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ ناراضگی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہو یا پارٹی ہائی کمان ہے اس پر اپنے بھوشی کو بنائے رکھنے کے لیے بھی دکھانے کے لیے بھی کام میں آتی ہے اس کو کیول ٹکٹ کے طور پر لینے کی درشتی انہوں نے راجپوتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے راجپوتوں کے ساتھ وہ ایک الائنس بنا رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں راجپوتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے میرٹ میں اسی طرح سے بی ایس پی کے تیاغی امیدوار ہیں انہوں نے راجپوتوں کو جوڑنے کی کوشش کی تو راجپوتوں نے ایک طریقے سے سمی کر رہا مطلب بدل سکتے ہیں ہاں ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں جیتا ہوا دکھائی دیا اور اس میں بی ایس پی کا آپ نے ذکر کر دیا میں نے سوال اب ایسے پوچھا تھا بی ایس پی ایک پرجا پتی کو مظفرنگر سے کھڑا کر لیتی ہے بی جی پی کے لیے دکھت پر سہارنپور سے مسلمان کھڑا کرتی ہے تو انڈیا کے لیے دکھت ہے تو یہ ہاتھی کس کا ساتھی ہوگا یہ بھی ایک پوٹ ہے اس پہ الگ سے پورا کارکرم کریں گے پر ایک کوئی کومنٹ میں ضرور چاہوں گا کیونکہ سمی کرنوں کی اب بات ہو رہی ہے جی بلکل دیکھیں اس میں بار پوچھتے ہیں خاص طور پر ویسٹن یوپی میں نے کئی بار پوچھا کہ آپ کیسے تیہ کرتے ہیں کہ آپ سماجوادی پارٹی جیت رہی ہے یا بی ایس پی جیت رہی ہے تو بولی جی خبر آ جاتی ہے اس بارے میں دیکھیں بہت سارے درشک لگتار کومنٹ کر رہے ہیں کرم سنگھ ہے روتک سے وہ کہہ رہے ہیں راج پوتوں کی نارازگی بی جے پی کو ضرور سبق سکھائے گی راجستان سے گلت بھی ہو جاتا ہے ہم نے وہ یہ کہہ رہے ہیں سبھی ورگوں کے یوز این تھرو کی تھیاری بی جے پی کو لے ڈوبے گی یہ جائش گھڑکری ہیں یہ گجرات واسی ہیں بلکل اب یہ بات تو ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں یوز این تھرو والی پر یہ جب آپ اس سٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربڑ بھی ہو جاتی ہے چلیے جاپی جہاں آپ ووٹ دیتے تھے وہاں سے آپ ضرور ہٹتے ہیں پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہیں ہم نے یہ چرچہ تو کی ہے لیکن آپ کا آنکھلن کیا ہے سنجے مدے مدوں کا تو پتھ ہوتا ہی ہے نا چناؤں میں باقی جاتیگت سمی کرن چلتے ہیں کسی کا کرشمہ چلتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مدے گون ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھیموں کے مدے الگ الگ ہیں بات کریں یا بی جی پی کی بات کریں وہ الگ چیزوں کو مدے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے آج میں سونی پت سے آ رہا تھا بھی اور پورے جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریاں کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مدے ہیں کہ چندریاں کی سفلتا ہو گئی پولے ٹرین کی سفلتا ہو گئی ہے اور بھی کئی چیزیں تھے میں تو بھول گیا پورے جگہوں پر پردھان منتری موڈی کی تصویر بڑی والی ہو دی اور کہیں پہ بجلی پانی سڑک اور بی روزگاری کی چرچہ نہیں ہے تو بڑے مدوں کی چرچہ ہو رہی ہے جیسے کہتا ہے بڑے ہتھیار لے کے بی جی پی آئی ہے پر آپ کا سروے تو کہہ رہا تھا ستائیس فیزدی بی روزگاری سب سے بڑی سب سے بڑا مددہ مان رہے ہیں تیس فیزدی مہنگائی کو وہ بوٹر سمجھتا ہے اس حساب سے میں یہ وہی کہتا ہوں کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں اوپن انڈیٹ سوال ہے کہ بھائی آپ کو کون سا مددہ ہے جو لگتا ہے ان چناؤں میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتا ہے مہنگائی کیونکہ اس کے دماغ پر وہی ہے جیسے میں ادھاران دیتا ہوں آپ کسی ریسٹروں میں کھانا کھانے کے لیے پہنچتے ہیں مینیو نہیں ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کرے گی اچھانک آپ کو لگتا ہے پانیر لا دو لیکن جب بیٹر آتا ہے تو تھالی میں پانیر تو ہے کٹوری میں لیکن وہ پانچ چیزیں اور لے کے آتا ہے اس میں آپ کے من پسند کی چیزیں ہو سکتی ہیں اب نوبراترہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی میں کباب کا ادھاران دے سکتا ہوں یہاں پر میرے شو میں کھان پان پر ہم کوئی ٹکا ٹپلی نہیں کرتے جس کو جو پسند کھائی ہے بھائی تو ہم تو جیسے ہی ہمارے تھالی میں نئی چیزیں پروسی جاتی ہیں تو پھر پانیر فیکا لگنے لگتا لگتا یہ کباب تو بڑیا ہے تو ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں مجھے لگ رہا تھا میں پانیر کھاؤں گا لیکن جیسے ہی میرے سامنے کباب اور تمام چیزیں آئیں تو میں نے پانیر کو کنارے رکھ دیا ایسے ہی ہو رہا ہے جنتا کے نجریے سے مدع ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو اچھی چیزیں ان کے حساب سے ایسی چیزیں اٹریکٹیو چیزیں پروسی رہے ہیں وہ اس کو پک کر رہے ہیں تو اب آپ چاروں سے کیونکہ آپ اتنے ورش پترکار ہیں ایک ایک لائن میں صرف ایک لائن ایک منٹ سے بھی کم کا سمیں ہے ہیڈلائن ابھی جب پرچار پہلے چرن کا تھم گیا ہے ہیڈلائن کیا بن رہی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو کی ویجے ہیڈلائن ہے ویپکش ویہین کمپریٹیو لی یہ چناو ہے اور اس لیے موڈی سرکار کی جو ہیڈٹریک ہے وہ بننے کی سنبھاونا مجھے دیکھتی ہے اب ہے بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش دوہزار انیس کے مقابلے جیادہ بہتر سنگھرش کر رہا ہے یہ پورا چناو موڈی بنام مددے کا ہے ویپکش اپنے مددے لے کے جا رہا ہے جو سی ایس ڈی ایس کا سروی بتا رہا ہے مددے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور بھاجپا کے پاس موڈی جی ہیں اور وہ موڈی جی چندریان کی بات کریں گے موڈی جی جو ہے بلٹ ٹرین کی بات کریں گے اپنی بڑی تمام ساری ہو جائے تو موڈی بنام مددہ یہ ہیڈ لائن ہے دیبان مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کافی آگے لیکن ویپکش کے لئے امید برقرار امید برقرار ہے تو مددوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے ویپکش کی طرف سے یا کہیں نہ کہیں ایک تینہ فیکٹر وہ بھی وکل پھین تھا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مددہ ویہین اور ویپکش ویہین اس تتھا کتھت چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناوی سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپ چارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ رج چار کے اندر شاست پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتہ جناردن بٹن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کی بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور ٹو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتہ جناردن کے منکی نہیں مل پا رہی ہے ٹھوڑ اور ٹی وی پترکارتہ میں تھوڑی گھٹیا قوطہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا قوطہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناو اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناو ہے کسی مدے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ اتصا وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال تھوکی جاتی ہے تال تو تھوکی جا رہی ہے لیکن سڑکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا باگ پت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سنناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینطہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب بوٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو دراصل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف انڈی اے ہے بی جے پی کی اگوائی والا انڈی اے ویل آرگنائز ویل آئل مشین اشوہ مید ان کا جاری ہے ویجی رت چل رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتا اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گھنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیرٹیو کو پکڑ ہی نہیں پا رہا مدد تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مددہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم اس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منتری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ ماشین میں دھو دے گی بی جے پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امیدیں اپیک شاہ آنکھ آنکھ شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت دو ہزار انیس میں راشواد کا ہم نے پچھ دیکھا ہندوتو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودتو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالاکوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دو ہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مون ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرشتہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہی تھی اس بار مدوں کا زور نہیں دکھرا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتی سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیا والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیا کے علاوہ اب سوالنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کی ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاستیں جھگ گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روٹیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہارنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نعرہ گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدھتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی آدھتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایواتی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایواتی کے سیٹ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مددے گون ہو رہے ہیں یا مددے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وہ پکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر کویتہ آگئی چرچہ میں کسی بھی راجنے تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار سو آج سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجے تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجیدہ کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجے ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جب کی ایک کھیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترتب یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے کیا بلکل ٹھیک آپ نے انویسس کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے طور پر بڑا ماحول اس کا مطلب یہ نہیں کہا سرکار کے سپورٹ میں سارا سمرتھن ہو رہا ہے ایک طرفہ چناوے میں ایک طرفہ چناوے نہیں دیکھ رہا لیکن سرکار کے خلاف ایک بڑا ماحول بنتا جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی بہشتہ چار پر بات ہو رہی تھی آپ کی باہر مہنگائی پر مار اور یہ سارے نارے لگ رہے تھی لیکن مددے بھلی بھا جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں دو ہزار چار میں ایسا کچھ نہیں ہوا دو ہزار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا چھ مہین پہلے چناو کر رہا تھا تو اس لیے وہ کنفیوزنگ ہوا تھا تو آج بھی میں یہ کروں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہا یہ پورا ایک طرفہ چناو ہو رہا ہے اسمنجس ہے اسمنجس ہے لیکن اسمنجس آپ ووٹر کے من میں اسمنجس نہیں ہوتا ہے میں ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا ہوں وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اس کا مانج ہے نا اس کی آواز جو ہے نا ای وی ایم میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پہچان ہوتا ہے نا سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لئے اسپیشلائز طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے تو کیا ہم ووٹر کی زبان کو سمجھ با رہے ہیں بولنا ہی زبان نہیں ہوتا نا اس کی ریسپونس اور اس کی ریسپونس اس کی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر ای وی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس لئے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہے اس کی بڑی وجہ مجھے وہی لگتے کہ جب سرکار کے خلاف ایک بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوش زیادہ دکھائی دیتا سرکار کے سمرتن میں بھی تو لوگ نارے باز دکھائی دیکھتے سرکو پر جائیے مو دی وہ آج نہیں دیکھ رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ جو ماحول آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا دوسرا ان کو لگ رہا کہیں یہ جو چار سو پار کنارہ وہ ہمارے ووٹر کو خاص اور چاہے ہمارے کارڈر کو اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ کر دے کہ وہ بھی سوچے کہ ٹھیک ہے یہ نئیہ تو پار ہو ہی جائے گی تو وہ بھی آج کی تاریخ میں اس کو چنتہ کر رہی ہے اور پارٹی کی جو اور وہ آپ بھی نے بلکی اس کا ذکر کیا تھا امیت چاہ نے کہا تھا وہ تو ووٹروں آپ نے شروعات کی ٹھاکرو کی ناراجگی میں بتا رہا ہوں کہ پرشوطم روپالہ صاحب کی گجرات میں راجپوت نیتاؤں کے ساتھ اور راجپوت کے جو بڑے اگلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھا کوئی ہے اور ایک اور کام کیا گیا کہ وہاں جو راجکورٹ سیٹ ہے وہاں پر ایک ڈمی کینڈیٹوی پارٹی نے نومینیشن کروا دیا ہے کہ یدی بات نہیں سلجی تو جب نومینیشن کے ویڈرول کی بات آگی تو دیکھا جا سکتے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ راجپوتوں کو منا لیا جائے اور وہ بہت بڑے اس طر پر یہ گمبیت کوشش ہو رہی ہے پسچی منتر پردیش کے تو مانتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تک بھارتی راجنیتی تو کور ہی کی خاص آپ کی نگاہیں ہماشہ اتر پردیش پر بھی ٹکی رہی یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے راجپوت اس طرح ناراض دکھائی پڑھ رہے ہیں پسچی منتر پردیش میں وہ نشید روپ سے اپنے آپ میں اور راجستان کے بھی جڑ رہے ہیں راجستان کے بھی بہت سے راجپوت بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک ہو رہے ہیں گجرات راجستان اور خبر تو یہ ہے کہ مدی پردیش سے بھی راجپوت نے تاہا رہے ہیں جو نزدیکی بیلٹ ہے تو راجپوتوں میں ایک اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے ایک نارا بتایا یوگی تُس سے بہر نہیں بی جے پی تیری خیر نہیں تو وہ ایک اگھوشت ان کے اندر سندیش ہے بھائی جو ہے اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے سامودھر میں بات کہی دی نا کہ کہیں وہ معمو نہ کر دیں یعنی شرات جیگالی برشانہ ہو جائے تو یہ ایک اسورکشہ کا بہت راجپوتوں کے اندر کہیں کہیں گھر گھر گیا اور ویکے سنگھ کو کیوں نہیں دی گئی ویکے سنگھ کو نہیں دی گئی اور صرف سرویس سنگھ کو مراد آباد دی گئی اس پوری پٹی میں کہیں کوئی راجپوت نہیں ہے تو یہ راجپوتوں کے اندر ایک وہ ہے سندیش لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اور برش بوشن شرانہ سنگھ پر بھی ان کی نیدواری پر ابھی مہر نہیں لگی ہے عجے مشرا ٹلنی کو تو دے دی اور برش بوشن پر اب جو سیٹیں بچی ہوئی ہیں اس میں ایک کیسر گنج ہے جو برش بوشن کی سیٹ ہے اور دوسری رائیبریلی ہے تو آپ کل ملا کر اور دھنانجے سنگھ چاہے وہ مافیا ہے مافیا ہے وہ دردانت اپرادی ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی گوریز نہیں جیل میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دھنانجے سنگھ کو کا ٹکٹ کا کھیل ہوا اور دوسرا جس سے دھنانجے سنگھ کو جیل ہوئی ادالت کے عدیس سے اور اس کے بعد اب ان کی پتنی میدان میں آ گئی ہیں بی ایس پی کے ٹکٹ سے کرپا شنکر سنگھ کافی دکت میں محسوس کر رہے ہیں کرپا شنکر سنگھ کے دکت تو بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک تو جون پور سے جون پور کے رہنے والے ضرور ہیں چالیس سال پہلے چھوڑ گئے تھے لیکن وہ ویسے ہی ہے ہوتا مددے تو آج جنتا جب آپ کہیں بات کریے تو لوگ الیکٹرول بانڈ کی بات کرنے لگے ہیں لوگ مہگائی کی بات کرتے ہیں لوگ بیروزگاری کی بات کرتے ہیں تو کہیں نے کہیں لوگ کے بیجے مددے پہنچے ہیں پہنچے ہیں ہاں میرے ساتھ پر اب وہ ووتوں میں تبدیل ہوں گے اس کے لیے کیا وپکش اتنا زور لگا رہا ہے یا وپکش یہ مددہویہین ہی نہیں نہیں وپکش وین چناؤ بھی ہو رہا ہے کیا ویروزگاری نہیں نا تو وپکش وین ہے نہ مددہویہین ہے مجھے نہیں لگتا کہ مددہویہین ہے یا وپکش وین ہے ہم لوگ جو ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم لوگ کی عادت ہے ان چناؤں کو دیکھنے کی جس میں بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے اور جب جائیں ابھی تو چناؤ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اور دونوں کی بیچار دھارا اور وہاں کا آڈینس بالکل نہ لگے دونوں ایکسٹریم ہیں دونوں ایکسٹریم ہیں لیکن اسی سے آپ کو نکال سکتے ہیں اس سے آپ جیسے میتھمیٹک سے مین نکالا جاتا تھا تو دونوں کو دیکھ کہ آپ مین نکال سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مددے اور اس کی گونج سنائی پڑتی ہے سارے ہی نہیں مددے یا آپ خود بھی جا کے لوگوں سے بات کریں تو لوگ مددوں کی چرچہ کرتے ہیں نہیں پر یہ جاتیگت سمی کرن کیا کچھ بگڑیں گے سنجے آپ کیونکہ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں یہ راجپوتوں کی ناراضگی ساتھ میں پٹا رہا ہے کہ بھئی تیاغی بھی ناراض ہو گئے ہیں کچھ گوجر ٹوٹ رہے ہیں جو ایک رینبو کوئیلیشن منڈلی کرن آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجینئرنگ میں بی جی پی کی بات کر رہا تھا اس میں کہیں پیچ آ گیا ہے کیا خاص اتر پردیش کے پریپیچ میں دیکھے تو دیکھیں سندیپ اس طرح کی چرچائیں میں افسر چناؤں کے پہلے سنتا ہوں جائے ویدان سبھا کے چناؤں ہو لوگ سبھا کے چناؤں ہو آپ یو پی کی بات کریں راجستان کی بھی ایسے ہی کچھ چرچہ ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں گلی گلی محلے محلے راجنیتی میں نہیں سمجھنے کی کوچش کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں کافی mistakes ہونے کی خجائش ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسے دھارنا بنا لیتے ہیں کہ سارے راجپوٹ بوٹر بیجے پی سے ناراض دکھ رہے ہیں یہ راجستان میں بھی ایسا ہی ہے اور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بڑی سنکھیا میں لوگ پارٹی کو بوٹ کرتے اور یہ ساری چیزیں دھیرے 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 دھرکی نار ہو جاتی تو ایسی گھٹتائیں ہو رہی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا aggregation aggregation نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ بلکل بی جے پی جو ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کسی سمودائی کی ناراض گی ہو رہی ہے تو پارٹی بلکل مشکل میں آ جائے گی اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ constituency بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس میں دیکھئے راجنیتک بہت سارے پینچ بھی اور راجنیتک کھیل پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کی جی یوگی آدھتنات بنے رہیں گے کیا مکھے منتری یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یا وی کے سنگھ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا دیکھئے میں سرویکشن کرتا ہوں اور اس کے آدھار پر مشلیشن کرتا ہوں سرویکشن میں کوئی ایسی بھی دی نہیں جو یہ بتا پائے کی وی کے سنگھ اکیلے نہیں جنہیں ٹکٹ نہیں دیا دلی سات میں سے چھے لوگوں کو ٹکٹ کٹ لی گئی تو وہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دوسرے راجیو میں بھی ایسا ہوا ہوگا جو لگتا ہے کہ بھئی اچھے خاصے دیتا لیکن ان کی ٹکٹ کٹ جاتی ہے تو اب تو منتری پد میں بھی دیکھا گیا اچانک منتری منڈل کا وستار ہوتا ہے اور کئی ایسے نیتا جو بڑے اچھے منتری ایک طرح سے گلے جاتے ہیں لیکن اچانک ان کا سفایہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑے ارث نکالنے کی میں کوشش نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب اوور ریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ فیر پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ ناراض اور مددوں کا پرکٹی کرن بھی ہے کی بیروزگاری مہنگائی کسانی کا مددہ بھی جو گون ہوئے بی جے پی کی زبردست جیت اتر پردیش میں بھی دیکھئے مددہ پردیش راز چھتیز گڑ ابھی تازے چناو کا بھی میں ذکر کروں کہ یہاں پر کسان آندولن کی گونج دکھائی دے گی وہ کوئی گونج دکھائی نہیں دی تو جو سنجے کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہے یا یہ دراصل پرکٹی کرر اور سمسیاؤں کو لے کر ان کی تنگی ان سے آہت ہو کر بھی دکھائی جا رہی دیکھیں میں موٹے طور پہ سنجے جی کہہ رہے ہیں اس سے میں سہمت ہوں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو سرویکشن اپنے چینل پہ دکھائے ایک سی بوٹر والا دونوں میں مہنگائی اور بیروزگاری لوگوں کے دماغ میں مددے کے طور پہ موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا پرشت ہے کسی اور دوسرے مددے کے مقابلے وہ بہت کئی کئی گناہ آگئے ہیں تیسری ایک اور تت کی طرف میں آپ کا دھیان کھیچوں گا وہ آپ کے یہیں سرویم آیا جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی سمسیہیں کون حل کر سکتا ہے تو بتیس فیزدیو لوگوں نے کہا کہ بھاجپا حل کر سکتی ہے سترہ اٹھارے فیزدیو لوگوں نے کہا کہ کونگریز حل کر سکتی ہے اور تیتالیس فیزدیو لوگوں نے کہا کہ ہماری سمسیہ کوئی نہیں حل کر سکتا یہ یہ بھی آپ نے دو دن پہلے سرویے کیا تھا اس میں یہ آیا تھا یہ ایک میں نے اشترون دیش مک کو اگلک سے بلا کے اس کے لئے بدھائی بھی دی کہ یہ آکڑا آپ نے اس طرح سوال پوچھا اس سے نکل کے آیا آکڑا یہ آکڑا بہت مہت پونڈ ہے یہ آکڑا بتاتا ہے کہ پچھلے دس سال سے ایک سرکار چل لئی ہے اس کو تیتالیس فیزدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نہ وپکش کی کوئی پارٹی حل کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے نہ ہی جو دس سال سے سرکار چلا رہے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں تو انمانہ پر اس لئے ہیں لوگوں میں مدہ ویہین وپکش ویہین کے ساتھ ساتھ کیا یہاں پر کی سمادان ویہین بھی کچھ سمسیہ ہیں کیا دیکھیں لوگوں میں باقاعدہ خاصی نراشہ ہے اس پرنالی سے نیتاؤں سے پارٹیوں سے اور سرکار یا سرکاروں سے اس کا دوسرا ادھار میں آپ کو دیتا ہوں سب سے ادھا ووٹ ڈالنے کے لیے اتصایت کون ہوتا ہے جو پہلی بار کا ووٹر ہے جو اٹھارے سال کا ہو گیا ہے اسے چاہیے کہ فورتی سے جا کے اپنے ووٹ کو ریجسٹر کرائے لیکن تخت ہمارے سامنے ہیں پورے دیش میں ایسے ووٹر کیول ارتیس فیجدی انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے پورے دیش میں سو میں سے فرس ٹائم ووٹرز صرف ارتیس فیجدی اپنا پہچان پتر بنوائے کسی جگہ جادہ ہے کسی جگہ تھرپو ہے لیکن پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے چکر میں لوگ پھسے ہوئے ہیں نوجوان خاص طور سے پھسا ہوا ہے اور اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیوں اتصاہ پور وقت لائن میں لگیں اپنا ووٹر آئی کارڈ بنوائیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں وہاں کی لائن میں لگیں کیوں ہمارا کام تو کوئی کرتا ہی نہیں یہ کس کے لیے ایڈوانٹج ہے کس کے لیے فائدے میں ہیں پورے لوگ تنتر کے لیے یہ بہت نقصان دے ہانکارک ہے اور انمنہ پن میں کیا ہوتا ہے چونکہ وپکش اس چناؤ کے اندر کوئی ہوا نہیں بھر پا رہا ہے کوئی اتصاہ نہیں پھونک پا رہا ہے سرکار کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے اس انٹی انکمبنسی کو بڑھاوہ نہیں پا رہا ہے اب سنجا جی کا سرویکشن کہتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار اس سرکار کو پھر سے چنوانے کے لیے جو انتر ہے چنوانے کے سمرتھک و چنوانے کے ورودیوں میں وہ کیبل پانچ فیسدی رہ گیا ہے پچھلی بار یہ انتر آٹھ فیسدی تھا یعنی دو جار انیس میں یہ انتر آٹھ فیسدی تھا اب کیبل پانچ فیسدی کہہ رہے ہیں تو سوہاش پلسیکر جیسے ودوان راجنیت شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیسدی کا انتر جو ہے بہت ہی پرکیریس ہے بی جے پی اس پلیس پرکیریس لی بکاوز آب دس ویری نیرو کشن آف پائی پرزنٹ تو اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو بپکش جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا کر اس چناؤ کو پمپ نہیں کر پا رہا ہے انٹی انکمبنسی کا لاب بپکش نہیں اٹھا پا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بھی یادان منہ پن ہے پر اس کا ایک اور پہلو ہے دبانگ کیا یہ بپکش کی اداسینتہ ہے لیک آف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر اور سمادوادی پارٹی شہدہ ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا کلیئر کر جواب نہیں دیا یہ بپکش کی طرف سے بھی اداسینتہ ہے یا یہ درسلے کے رن نیتی ہے کی بھئی لوکل رکھیے چناؤ کو پردان منتری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے ہیں صدیب اس پر ہماری بات ہو چکے سین دن پہلے اور بات یہی ہوئی تھی ابہ جی دھیان دے گئے کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ وپکش سامنے آئی نہیں رہا ہے اب وپکش جب سامنے نہیں آ رہا ہے تو ایک ہی آدمی بار بار بول رہا ہے ستہ پکش میں ہی بول رہے ہیں پردان منتری بول رہے ہیں اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کہ انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا اب یہ تو مدد نہیں ہوتا ہے ماں ماں کی مانوش کے ساتھ ماں کو بھی اب جوڑ دیا ہے اسی لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا بھئی کچھ بولیں راحل گاندی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے کے اڑے وپکش کوئی اور دوسرا نہیں ستہ پکش اڑے تو جی ان کا ستہ پکش اڑے کوئی ایسا مددہ ہی نہیں سامنے آ رہا جس کو لے کر ان لوگ بڑے اڑے اس کو بڑا بنائیں چھونک لگانے والا مددہ نہیں مل رہا تو آپ مچھلی میں جو چھونک لگی کی رن نیتی ہے اور اس چناو کو ایک دم الگ چناو بناتی ہے جس میں وپکش لوکل مددوں پر اڑا ہوا ہے نہیں نہیں ٹھہر ٹھہر کر سنبھل سنبھل کر گھبراہٹ میں ڈر کے چلتے وپکش کھیل رہا ہے کیا بھئی چھبیس تاریخ کو وائناڑ میں چناو ہونے والے ہیں کیونکہ ہم اتر پردیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو سندرب میں بھی تھوڑا سا کانٹیکس میں پوٹ کرتے ہیں امیتھی رائے بریلی کے بارے میں پتے کھولنے کو تیار نہیں ہے ابھی کانگریس اب کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ چھبیس کو وائناڑ پورا ہو جائے گا وہاں پر وہ they don't want to upset the apple cart کوئی بھی مددہ نہیں دینا چاہتے وہاں پر وام کھے میں کو اور ستائیس کو دیکھئے گا کہ راہول گاندھی امیتھی سے پرچا داخل کر دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کانگریس میں مطلب یہ در میں کر رہے ہیں یا یہ کوئی there is a pattern in the madness if I may say so اس کو آپ بہت strictly دیکھنا چاہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ در ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ در ہے یہ راجنیتک سمجھ ہے اور اگر اتنی سمجھ کانگریس میں آ گئی ہے تو تو بڑی بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہاں سے آپ ٹکٹ گھوشت کرنے ہیں آج کچھ narrative ایسا ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھائی کانگریس ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے پچھپنٹ ساٹھ سال دیش پر راج کیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بچے ہیں نادان ہیں معصوم ہیں راجنیتی کے کھیل میں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ بس راجنیتی بی جے پی کو کرنی آتی ہے اور تو سب بچے ہیں کیونکہ حال فلال میں انہوں نے اتنا بچپنا کیا ہے کہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پچھپنٹ سال کے بچے ہی ہیں ابھی یہ اس دائرے سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھیں پرشت ملوپالا والی جو بات ہے آپ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سمدھائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں والمی کی سمدھائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دلیتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے اور اس کا خامیازہ وہ بھگت رہے ہیں لگاتار مافی بھی مانگ رہے ہیں امیدوار بھی ہے لیکن اگر نامنکن کر دیا تو انہیں واپسی کا کم چانسز ہے اس کا اثر چھایا جو آپ بات کر رہے ہیں آج وہ راجستان میں دکھائی دے گی پرشت ملتر پردیش میں دکھائی دے گی پرشت ملتر پردیش آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پر سینی تیاغی یہ بھی بہت جوڑ گئے ہیں سب سے وہ بھی اس سے جوڑ گئے ہیں یہ ایک اور ایک ملتہ دے دیا ہے یہ کہنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹے من موٹاو تو چلتے رہتے ہیں پر یہ اب یہ چھوٹا موٹا نہیں وہ پرکھر بلند آواز میں ابھی بھی باتیں بول رہے ہیں بھائی چتیس گھنٹے بعد تو مددان ہے میرے خیال سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ باتیں جوڑتے جوڑتے بڑی ہو جاتی ہیں آپ یہ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ ان کا جو ووٹ پرتیشت ہے اور جس طرح کا پرتیشت ہے پشمی اتر پردیشت نہیں راجستان میں بھی آپ ہمیشہ دیکھیں کہ راجپوتوں کا پرتیشت ان کے ووٹ پرتیشت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اگر وہ لوگ ناراض ہیں اور ان کی وجہ بھی ہیں تو یہ ایک بڑا ماملہ ہے یہ بہت چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے یہ ایک اسطحانیے ماملہ ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کے اسطحانیے ماملے اثر کرتے ہیں 2018 میں اگر بی جے پی ہاری تھی راجستان میں تو شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپمنگ تو ہو رہا ہے اور اس میں کنسپریسی تھیاری اس کو بھی بہت بہت ہوا ملتی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو راجستان کی بھئی یوگی تو بھول ہیں نتاؤں کو لگاتار ہارتے جا رہے ہیں اور دیکھیں ایک بدلہ وہاں پر ہے کہ راجپوت جس جس ڈومینیٹنگ پوزیسشن میں تھے وہاں پر اب گجر آ رہے ہیں جاٹ آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا ایک بدلہ وہاں پر ان کو دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجے ان کے جو امید تھی اس سے کم دے دیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں یہاں پر جہاں ایک بھی ایمیل نہیں ہے راجپوتوں کا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی گربڑ ہو رہی ہے اور ہمارے یہ جو گربڑ کا جو بھاو ہے یہ پھر دکھائی دیتا ہے اس میں ہے کیونکہ آپ اتر پردیش کا اندر تک آپ نظر بنائے رکھتے ہیں آر ایل ڈی کا آنا ایسے لگ رہا تھا بم بم ہو گیا یہ تو بلکل کلین سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کا آنا آر ایل ڈی کے لیے تو دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کے لیے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو یکی دشمن ہی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راجپوت بھی تھے وہ اب اور کلاچے مارنے لگی ہے دیکھئے پسچی میں اتر پردیش میں آپ کچھ سندیت جانتے ہیں کہ جو جات ڈومینیشن ہے اس کا مقابلہ جو ہے گوجر اور راجپوتوں کی ڈومینیشن سے ہوتا رہا ہے ہمیشہ جہاں جہاں اور جاہی رہے جب کانگریس پرباوشالی تھی تو چودری چندن سنگھ کے لوگ دل کے خلاف ہمیشہ آپ ان کے امیدوار دیکھیں گوجر تیاگی اور راجپوت ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ وہ کہتے بھی تمہیں چھتیس برادریوں کا لیتا ہوں نہیں میں کانگریس کی امیدوارتا رہا ہوں جیسے رامچن بگل چودری چندن سنگھ خلاف ہوتے تھے ادری اشپال چودری اشپال سنگھ ہوتے تھے سارانپور میں یہاں وید رام ناغر اور لکھی رام ناغر گوجر ہوتے تھے ایچھے راجپول دیتا ہوتے تھے اور تیاگی ہوتے تھے لیکن بی جے پی نے اس میں ایک سمیقرد بنایا اور انہوں نے جات ورسز ایدرس کر کے پہلے تو اپنا مجبوط کیا گڑا اور اس کے بعد جاتوں کو بھی توڑا کافی ہے آر ایل ڈی جو ہے چونکہ کسانوں کی اور جاتوں کی پارٹی بانی جاتی ہے اس کے ساتھ آنے سے ایک دکت یہ آ رہی ہے ان جاتیوں کو ایک تعلیمیل بٹھانے میں جو بھی دیگوان کرے تھے کہ راست پوتوں کے ایم ایل ایز ہی نہیں بچھی ہے سرس رانہ اور سنگیت سوم جیسے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ آدمیری بی جے پی کے بڑے نیتا سے بات ہو رہی تھی اتر پردیش کے کافی پرمک نیتا ہیں وہ بڑے ساہیت تھے بولے یہ بولے تھاکور اگر چلے بھی گئے تو ہمارا تو چونکہ ارل ڈی آ گیا ہے تو جات ہمارا کانسولیڈیٹ ہو گیا جو پچھلے چناؤں میں نہیں تھا اس سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن شاید یہ ان کی غلط سہمی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح جس آکرمکتہ کے ساتھ تھاکور جڑے ہیں خلاف ہوئے ہیں اور جاتوں کا ایک ورگ بھی ایسا نہیں کہ پردیش جات کانسولیڈیٹیٹ ہے آپ یاد کیجئے چودری عدید سنگھ ماتر چھے سات جار ووٹ سے چناؤں چھے زہر سے اس میں بیار سو پوشتل اور انہیں سنجیو پالیان سہارے تھے تو بھلے جین چودری بھول گئے ہیں اسی لیکن جو کور ووٹر ہے عدید سنگھ کا وہ شاید اس بات تو اس طرح نہیں بھول پایا ہوگا تو کل ملا کر کے سب کچھ ابھی یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اور اس میں ایک اور پینچ وہ ہاتھی میرا ساتھی کس کا ہوگا ساتھی اور اس بار جو بی ایس پی پر بہت سے یہ لانچن لگتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے پر اگر اب ان علاقوں میں جہاں پر بی ایس پی تھاگو کنیل دے دیئے وہاں ایسے کنڈیڈیٹ دیئے ہیں جو زیادہ پریشانی بی جے پی کے لیے کر رہے ہیں بجائے کی انڈیا گھڑ بند اور راسپود کنڈیڈیٹ دیئے ہیں جس پر ہم تفصیل سے کنڈیل کو دیا ہے کاجیباد اگر نرواشن چھت در نرواشن چھت چرچہ کی جائے تو یہ چیزیں کام کرنا والے نجی سنبندوں والے میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس بار بھاجپا کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن بعد میں سارے برامڑوں نے ادھکتہ برامڑوں نے بھارتی انتہ پارٹی کو بوٹ دے دیا ان کے پاس کوئر کوئی وکلپ نہیں تھا کس کو بوٹ دیں آج راشپود ناراج ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن کیا راشپودوں کے پاس وکلپ کے طور پر کوئی دوسری پارٹی ہے جس کا اُبھار ہو رہا ہو یا اس نے بہت بڑے پیمانے پر راشپودوں کو ٹکٹ دیا ہو ان کے اس اسنطوش کو اس پرش کیا ہو ایسی کوئی پارٹی ہے مجھے تو کم سے کم نہیں دکھائی پڑھا یا سمازوادی پارٹی میں امروزنگ جیسا کوئی نیتہ ہوتا ہے اس لیے چونکہ جیسا سنجی نے کہا کہ لوگ سما چھتر بہت وشال ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں ناراضگی ہوتی ہے وہاں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے دوسرے علاقے کے جریعے اس نقصان کی بھرپائی کیا سکتی ہے پہلی بات تو یہ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا اثر نہیں ہوگا کچھ ایک نرباچن چھتر ہوں میں مان لوں جہاں بہت نائز ہے مجھے پتہ علاقے کہ ساٹھ ہزار ٹھاکروں کی ایک صفحہ ہوئی انہوں نے لوٹے میں جل لے کر کس میں کھائیں کہ ہم کسی قیمت پہ بھارتی انتہ پڑ یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اور اس طرح کی چناؤ کے ٹھیک پہلے اس طرح کی شپا تپت کھانا یہ اپنے آپ میں پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے برامڑوں کے ایسی کوئی سوا نہیں ہوئی تھی لیکن اس پرکار کا سنگٹھت دیروت کا آچرن جو ہے نا وہ بھاجپا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے اس کے باپ جو دوسری جگہ سے ریکاوری اس کی ہو سکتی ہے سنجا آپ مسکرا رہے ہیں نہیں میں تو مسکرا اسی کے لیے رہا ہوں کیا کیا strategies ہوتی ہیں وہ سمجھنے کے لیے وہ میں نے سمجھا کہ لوٹے میں جل لے کے قسم کھائی اب جل لوٹے میں کب تک رہے گا دیکھنا یہ ہے لوٹہ گر تو نہیں گیا ہاتھ سے جل نکل تو نہیں گیا یہ سب دیکھنا ہوگا چناؤ کے دن تک یہ بھی دیکھنا ہوگا پر آپ کو جوڑنا چاہیں پھر میں تھوڑا سا کھاکا اور اس کا بیاپک کرتا ہوں میں اسی بات کا ذکر کرتا جو سنجا جی نے کہہ دیا کہ قسم لینا دیکھیں اس کو دو ترکے سے سمجھا چاہی ایک سماج کو اکھٹھا کر کے کوئی ناراج کی جاہر کرنا وہ لوکل لیڈرشپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اس طرح کے پنچایت اور یہ سب کرتے جو ابھی جی نے ذکر کیا کہ راجپوتر کے پاس کوئی آپشن ہے یا کوئی بھی ایسے سماج کے پاس جو بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ کہیں اور ووڑ دے سکتا ہے ابھی نہیں لگ رہا تینہ فیکٹر مطلب آپ تینہ فیکٹر مطلب بی جے پی کے ناراضگی بھی ہے تینہ فیکٹر تینہ فیکٹر ہے خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی دوسری بات آپ نے ایک سو چھے سانسدوں کے ٹکٹ کٹے بی جے پی نے ایک سو چھے سانسد کے ٹکٹ کٹے کیونکہ ویکھی سنگھ ٹکٹ نہیں کٹا ہے تو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ ناراضگی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل لیڈرشپ یا پارٹی ہائی کمان اس پر اپنے بھوشی کو بنائے رکھنے کے لیے بھی دکھانے کے لیے بھی کام میں آتی ہے اس کو کیونکہ ہوتی کے طور پر لینے کی درشتی سے انہوں نے راجپوتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے راجپوتوں کے ساتھ وہ ایک alliance بنا رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ راجپوت دیکھیں کس طرح سے بت رہے ہیں دانیش علی ہے سماجوادی پارٹی کے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی راجپوتوں کو کانگریس کے انہوں نے بھی راجپوتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے میرٹ میں اسی طرح سے بی ایس پی کے تیاغی امیدوار ہیں انہوں نے راجپوتوں کے جوڑنے کی کوشش کی تو راجپوتوں نے ایک طریقے سے سمی کر رہا مطلب بدل سکتے ہیں ہاں ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں جیتتا ہوا دکھائی دیا اور اس میں بی ایس پی کا آپ نے ذکر کر دیا میں نے سوال اب ایسے پوچھا تھا بی ایس پی ایک پرجا پتی کو مظفرنگر سے کھڑا کر لیتی ہے بی جے پی کے لیے دکھت پر سہارنپور سے مسلمان کھڑا کرتی ہے تو انڈیا کے لیے دکھت ہے تو یہ ہاتھی کس کا ساتھی ہوگا یہ بھی ایک پوٹ ہے اس پہ الگ سے پورا کارکرم کریں گے پر ایک کوئی کومنٹ میں ضرور چاہوں گا کیونکہ سمی کرنوں کی اب بات ہو رہی ہے جی بلکل دیکھیں اس میں جو سوال یہ ہے کہ کیا راجپوتوں کے پاس آپشن ہے تو راجپوتوں یہ ڈیسائٹ کریں گے اب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے مسلمانوں سے ہم بہت بار پوچھتے ہیں خاص طور پر ویسٹن یوپی میں نے کئی بار پوچھا کہ آپ کیسے تیہ کرتے ہیں کہ آپ سماجوادی پارٹی جیت رہی ہے یا بی ایس پی جیت رہی ہے تو بولی جی خبر آ جاتی ہے اس بارے میں دیکھیں بہت سارے درشک لگتار کومنٹ کر رہے ہیں کرم سنگھ ہے روتک سے وہ کہہ رہے ہیں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کو ضرور سبق سکھائے گی راجستان سے بہت ہمارے پاس کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اتر پردیش سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تو مسلمان ووٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر آ جاتی ہے تو کیا کبھی غلط بھی ہوتا ہے ہاں ساپ غلط بھی ہو جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں سبھی ورگوں کے یوز این تھرو کی تھیاری بی جی پی کو لے ڈوبے گی یہ جائش گھڑکری ہیں یہ گجرات واسی ہیں بلکل اب یہ بات تو ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں یہ یوز این تھرو والی پر یہ جب آپ اس سٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربڑ بھی ہو جاتی ہے چلیے جاپی جہاں آپ ووٹ دیتے تھے وہاں سے آپ ضرور ہٹتے ہیں پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہیں ہم نے یہ چرچہ تو کی ہے لیکن آپ کا آنکھلن کیا ہے سنجھے مدے مدوں کا تو پتھ ہوتا ہی ہے چناؤں میں باقی جاتیگت سمی کرن چلتے ہیں کسی کا کرشمہ چلتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مدے گون ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھیموں کے مدے الگ الگ ہیں اگر ہم بی جی پی کی بات کریں انڈیا کی بات کریں یا بی جی پی کی بات کریں وہ الگ چیزوں کو مدے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے آج میں سونی پت سے آ رہا تھا بھی اور پورے جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریاں کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مدے ہیں کی چندریاں کی سفلتا ہو گئی پولے ٹرین کی سفلتا ہو گئی ہے اور بھی کئی چیزیں تھے میں تو بھول گیا پورے جگہوں پر پردھان منتری موڈی کی تصویر پڑی والی ہوڑی اور کہیں پہ بجلی پانی سڑک اور بی روزگاری کی چرچہ نہیں ہے تو بڑے مدوں کی چرچہ ہو رہی ہے جیسے کہتا ہے بڑے ہتھیار لے کے بی جے پی آئی ہے پر آپ کا سروے تو کہہ رہا تھا 27 فیضی بی روزگاری سب سے بڑی سب سے بڑا مدہ مان رہے ہیں 23 فیضی مہنگائی کو وہ بھوٹر سمجھتا ہے اس حساب سے میں یہ وہی کہتا ہوں کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں اوپن انڈیٹ سوال ہے کہ بھائی آپ کو کون سا مدہ ہے جو لگتا ہے ان چناؤں میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتا ہے بی روزگاری مہنگائی کیونکہ اس کے دماغ پر وہی ہے جیسے میں ادھاران دیتا ہوں آپ کسی ریسٹروں میں کھانا کھانے کے لیے پہنچتے ہیں مینیو نہیں ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو پہنچتا ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کرے گی اچھانک آپ کو لگتا ہے اچھے جی پانیر لا دو لیکن جب بیٹر آتا ہے تو تھالی میں پانیر تو ہے کھٹوری میں لیکن وہ پانچ چیزیں اور لے کے آتا ہے اس میں آپ کے من پسند کی چیزیں ہو سکتی ہیں اب نوبراترہ چل رہا لیکن پھر بھی میں کباب کا ادھاران دے سکتا نہیں دیجئے نا اور ویجیٹیریان یہاں پر میرے شو میں کھان پان پر ہم کوئی ٹیکا ٹپلی نہیں کرتے جس کو جو پسند کھائیے بھائی تو ہم تو ہم تو جیسے ہی ہمارے تھالی میں نئی چیزیں پروسی جاتی ہیں تو پھر پانیر فیکا لگنے لگتا لگتا یہ کباب تو بڑیا ہے تو ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں اور مچھلی وہ تو سہت کے لیے بہت اچھی ہے مجھے لگ رہا تھا میں پانیر کھاؤں گا لیکن جیسے ہی میرے سامنے کباب اور تمام چیزیں آئیں تو میں نے پانیر کو کنارے رکھ دیا ایسے ہی ہو رہا ہے جنتہ کے نجریے سے مدی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو اچھی چیزیں ان کے حساب سے ایسی چیزیں اٹریکٹیو چیزیں پروسی رہے ہیں وہ اس کو پک کر رہے ہیں تو اب آپ چاروں سے کیونکہ آپ اتنے ورش پترکار ہیں ایک ایک لائن میں صرف ایک لائن ویپکش ویہین کمپریٹیو لی یہ چناؤ ہے اور اس لیے موڈی سرکار کی جو ہیٹریک ہے وہ بننے کی سنبھاونا مجھے دکھتی ہے اب ہے بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش 2019 کے مقابلے جیادہ بہتر سنگھرش کر رہا ہے یہ پورا چناؤ موڈی بنا مدے کا ہے ویپکش اپنے مدے لے کے جا رہا ہے جو CSDS کا سروی بتا رہا تھا مدے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور بھاجپا کے پاس موڈی جی ہیں اور وہ موڈی جی چندریان کی بات کریں گے موڈی جی جو ہے بلٹ ٹرین کی بات کریں گے اپنی بڑی تمام ساری یو جائیں بتائیں گے تو موڈی بنام مدہ یہ ہیڈ لائن ہے دیبان ٹھیکی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کافی آگے لیکن وپکش کے لئے امید برقرار امید برقرار ہے تو مدوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے وپکش کی طرف سے یا کہیں نہ کہیں ایک ٹینہ فیکٹر دیر ایز نو آلٹرنیٹیو وہ بھی وکل پھین تھا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مدہ ویہین اور وپکش ویہین اس تتھا کتھت چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آدھ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناوی سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپچارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ راج چار کے اندر شاسد پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتہ جناردن بٹن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کی بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور تو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتہ جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے تھوڑ اور ٹی وی پترکارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا قویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا قویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر غور کیجئے گا چناو اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کیے پہلا چناو ہے کسی مددے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ اتصا وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال تھوکی جاتی ہے تال تو تھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا باگ پت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سنناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بلکہ ایک ادانت سینتہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب بوٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو دراصل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف NDA ہے بی جے پی کی اگوائی والا NDA well organized well oil machine اشوہ مید ان کا جاری ہے وجہ رت چل رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتا اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کتال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گنت کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نیتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیرٹیو کو پکڑی ہی نہیں پا رہا مدد تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مددہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر چھوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ ماشین میں دھو دے گی بی جے پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امیدیں اپیک شاہ آقام شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت دو ہزار انیس میں راشواد کا ہم نے پچھ دیکھا ہندو تو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے موڈتو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالاکوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دو ہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مون ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرشتا چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مددے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہے تھے اس بار مددو کا زور نہیں دکھرا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتی سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیا والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیا کے علاوہ اب سوالنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاستے جھگ گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روتیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار مافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہارنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نارا گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں و سندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی آدیتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایواتی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایواتی کے سیٹ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مدے گون ہو رہے ہیں یا مدے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وہ پکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر کویتہ آگئے گی چرچہ میں کسی بھی راجنتک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار تو آپ سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجے تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجے کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجے ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جبکی ایک کھیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترت یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گون سنائی دے رہی ہے بلکہ ٹھیک آپ نے انیویس کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیق بھائی سرکار کے خلاف ایک بڑا ماحول بنتا جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی مہنگائی پر مار اور یہ سارے نارے لگ رہے تھی لیکن مددے بھلی جو وپکشی پارٹیا وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں دو ازار چار میں ایسا کچھ نہیں ہوا دو ازار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا چھ مہین چناب کر رہا تھی اس لیے وہ کنفیوزنگ ہوا تھا آج بھی یہ نہیں کہ آج پورا ایک میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پہچان پہ ہوتا ہے نا سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت اس کی بڑی وجہ مجھے وہی لگتے کہ جب سرکار کے خلاف ایک بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوش زیادہ دکھائی دکھائی سرکار کے سمرتھن میں بھی سرکار سمرتھن 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 پر جائیے مو دی مو دی مو دی وہ آج نہیں دیکھ رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ ماحول آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں دوسرا ان کو لگ بات کا ذکر کرتے ہیں اب بھی دو دن پہلے بھی بیٹھا ہوئی تھی جس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا اور جو ناراجگی کا جیسے آپ منا لیا جائے اور بہت بڑے اسطر پر یہ گمبیر کوشش ہو رہے ہیں پسچی منطر پردیش کے تو مانتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تک بھارتی راجنیتی تو کوری کی خاص آپ کی نگاہیں ہمیشہ اتھر پر بھی ٹکی رہی رہی راجنستان اور خبر تو یہ ہے کہ مدی پردیش سے بھی راجنیت آ رہے ہیں جو نزدیک کی بیلٹ ہے تو اب کہیں کہیں راجنیتی اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے نعرہ بتایا نا یوگی تو بی جی پی تیری خیر نہیں تو وہ اگھوشت ان کے اندر سندیش ہے بھائی اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے سم مدر میں بات کہی کہیں وہ مامو نہ کر دیں یعنی شراج جی غالی ستید دیان برشا نہ ہو جائے تو یہ ایک اشترکشہ کا بہت راج پوٹوں کے اندر کہیں گھر 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 ویکے سنگھ دیں اور برشبوشن پہ اب جو سیٹیں بچی ہوئی ہیں اس میں کیسر گنج ہے جو برشبوشن کی سیٹ ہے اور دوسری رائی خلاف کافی دکھت میں محسوس کر رہے ہیں بڑھ گئی کیونکہ جون پور سے جون پور کے رہنے بارے ضرور ہیں چالی سال پہلے چھوڑ گئے جیسے میں اپنے گاؤں سے جا کے چھنا ہو لڑوں چالیس سال سے میں دلی میں ہوں تو وہ اس تھی ان کی ایک بات میں ضرور کہوں دیکھیں مددے ہیں اور مددے وپکش اٹھا بھی رہا ہے تو لوگ مہنگائی بات کرتے ہیں لوگ بیروزگاری بات کرتے ہیں تو کہیں کہیں لوگ مددے پہنچے ہیں پہنچے ہیں پر اب وہ ووتوں میں تبدیل ہوں گے اس کے لیے کیا وپکش اتنا زور لگا رہا ہے یا مددہ ویہین ہی نہیں وپکش ویہین چناؤ بھی ہو رہا ہے کیون نہیں تو وپکش ویہین ہے نہ مددہ ویہین ہے مجھے نہیں لگتا کہ مددہ ویہین ہے یا وپکش ویہین ہے ہم لوگ جو ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم لوگ عادت ہے ان چناؤوں کو دیکھنے کی جس بیچار دارہ اور وہاں کا آڈینس بلکل الگ دونوں ایکسٹریم ہیں لیکن اسی سے آپ کچھ نکال سکتے ہیں اس سے آپ جیسے مین نکال جاتا تھا نا تو دونوں کو دیکھ کہ مین موڈ نکال سکتے ہیں تو اس میں آپ مددہ اور اس کی گونج سنائی پڑتی ہے ایسا نہیں مددہ ساتھ میں پٹا رہا ہے کہ تیاغی بھی ناراض ہو گئے ہیں جو ایک رین بو کوئلیشن منڈلی کرنا آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجین رنگ میں بی جی پی کی بات کر رہا تھا اس میں کہیں پیچ آ گیا ہے کیا خاص اتر پردیش کے پری پیچ میں دیکھے تو دیکھیں سندیپ اس طرح کی چرچائیں میں اپسر چناؤ کے پہلے سنتا ہوں چاہ ویدان سبھا کے چناؤ ہو آپ کی بات کریں راجستان کی بھی ایسی چرچہ ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ محلے محلے راجنیتی میں نہیں سمجھنے کی کوچش کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے راجستان میں آٹھ سیٹوں پر دس سیٹوں پر کانگریز جیت رہی ہے مجھے ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں پڑتا ناراضگی ہوتی ہے ٹکٹ بٹوار ہوتی اس وقت بہت ناراضگی ہوتی ہے بڑی سنکھیا میں لوگ پارٹی کو بوٹ کرتے اور یہ ساری چیزیں دھیرے 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 دھر دھر کنار ہو جاتی ہے تو ایسی گھٹتائیں ہو رہی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا aggregation نہیں ہوتا ہے کسی پارٹی کے خلاف ناراضگی ہو رہی ہے تو پارٹی بلکل مشکل میں آجائے گی اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کنسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی لیکن جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس میں دیکھئے راجنیت بہت سارے پیچ بھی اور راجنیت کھیل پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کی جی یوگی آدھت بنے رہیں گے کیا مکھے منتری یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یا وی کے سنگھ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا دیکھئے میں سروی کرتا ہوں اور اس کے آدھار پر وشلیشن کرتا ہوں سروی میں کوئی ایسی بھی دن ہی جو بتا پائے کی وی ٹکٹ کارڈ دیا گیا کئی دوسرے راجیو میں بھی ایسا ہوا ہوگا جو لگتا ہے بھئی اچھے خاصے نیتا لیکن ان کی ٹکٹ کٹ جاتی ہے تو اب تو منتری پر میں بھی دیکھا گیا اچانک منتری مندل کا وستار ہوتا ہے اور کئی ایسے نیتا جو بڑے اچھے منتری ایک طرح سے گرے جاتے ہیں لیکن اچانک ان کا سفایہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑے ارث نکالنے کی میں کوشش نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب آور رید نہیں کر رہے ہیں یہ فیر پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ ناراض اور مددوں کا پرکٹی کرن بھی بھی کیا بیروزگاری مہنگائی کسانی کا مددہ بھی جو گون ہوئے بھئی بی جے پی کی زبردست جیت اتر پردیش میں بھی دیکھئے مددے پردیش راج جستان چھتیز گڑ ابھی تازے چناؤ کا بھی ذکر کروں کہ یہاں پر کسان آندولن کی گونج دکھائی دے گی وہ کوئی گونج دکھائی نہیں دی تو جو سنجے کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہے یا یہ دراصل پرکٹی کرر اور سمسیاؤں کو لے کر ان کی تنگی ان سے آہت ہو کر بھی دکھائی جا رہی دیکھیں موٹے طور پر سنجے جی کہہ رہے ہیں اس سے میں سہمت ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو سروی چھن اپنے چینل پر دکھائے ایک سی بوٹر والا اور ایک جو سنجے جی نے لوگ نیتی کر کیا دونوں میں مہنگائی اور بیروزگاری لوگوں کے دماغ میں مددے کے طور پر موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا پرشت ہے کسی اور دوسرے مددے اٹھارے فیزدی لوگوں نے کہ کانگریز حل کر سکتی ہے اور 43 فیزدی لوگوں نے کہ ہماری سمجھ جائے کوئی نہیں حل کر سکتا یہ بھی آپ نے دو دن پہلے سروی کیا تھا اس میں نہیں جو دس سال سرکار چلا رہے وہ حل کر سکتے ہیں مددہ ویہین ویپکش ویہین کے ساتھ ساتھ کیا یہاں پر سمدان ویہین بھی کچھ سمسیہ ہیں دیکھ یہ لوگوں میں باقاعدہ خاصی نراشہ ہے اس پرنالی سے نیتاؤں سے پارٹیوں سے اور سرکار یا سرکار چاہیے کہ فورتی سے جا کے اپنے ووٹ کو ریسٹر کر آئے لیکن تخت ہمارے سامنے ہیں پورے دیش میں ایسے ووٹر کیول 38 فیجدی انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹر کرایا ہے پورے دیش میں صور میں سے فرس ٹائم ووٹرز صرف اردیس فیجدی اپنا پہچان پتر بنوائے کسی جگہ جادہ ہے لیکن پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے چکر میں لوگ فسے ہوئے ہیں نوجوان خاص طور سے فسا ہوا ہے اور اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم اتصال یہ بہت نقصان دے اور انمنی پن میں کیا ہوتا ہے چونکہ اس چناؤ کے اندر کوئی ہوا نہیں بھر پا رہا ہے کوئی اتصال نہیں پھونک پا رہا ہے سرکار کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے اس انٹی انکمبنسی کو بڑھا نہیں پھر سنجا جی کہتا ہے پچھلی بار یعنی دو جار انیس میں یہ انتر آٹھ فیزدی تھا اب کیول پانچ فیزدی کہہ رہے ہیں تو سہاش پلسیکر جی سے ویدوان راجنی شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیزدی کا انتر بہت ہی پرکیریس ہے بی جی پی پیس پلیس پرکیریس لی بیکاوز اپ دس ویری نیرو کشن کی اداسی انتہ ہے لیک اف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر اور سماد وادی پارٹی نے الگ کیا تیجسوی نے الگ کیا نیونتم سازیہ کارکرم کیوں نہیں گوشت کرتے آج بھی یہ سوال پوچھا گیا راہول گاندی اکلے شیاد ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا یہ وپکش کی طرف سے بھی ادا سیمتا ہے یا یہ درسل اکر رن نیتی ہے کہ بھئی لوکل رکھیے چناؤ کو پردان منطری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے سدیب اس پر ہماری بات ہو چکے تین دن پہلے اور بات یہی ہوئی تھی کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ وپکش سامنے آئی نہیں رہا ہے تو ایک ہی آدمی بار بار بول رہا ہے پردان منطری بول رہے اور پھر آپ بات کر رہے تو بھئی انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا اب یہ مددہ بنا دیا ماں مانوش کے ساتھ ساتھ مانوش کو بھی اب جوڑ دیا ہے اسی لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیرہا بھئی کچھ بولیں راہول گاندی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے وپکش کوئی اور دوسرا ستہ پکش کوئی ایسا مددہ ہی نہیں سامنے آرہا جس کو لے کر ان لوگ بڑے اس کو بڑا بنائیں چھونک لگانے مددہ نہیں تو آپ مچھلی میں جو چھونک لگی آپ اس کو اچھال رہے تو یہ ایک طریقے سے اگر یہ رن نیتی ہے تو یہ بہت روچک قسم نہیں نہیں ٹھہر ٹھہر کر سمبل سمبل کر گھبراہٹ میں ڈر کے چلتے ویپکش کھیل رہا ہے کیا 26 تاریخ کو وائنار میں چناب ہونے والے ہیں تو اس کو سندرب میں پتے کھولنے کو تیار نہیں ہے اب کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں 26 کو وائنار پورا ہو جائے گا راہول کاندھی ہمیں ٹھی سے پرچا داخل کر دیں گے میں کہ رہا ہوں کہ اگر کانگریس مطلب یہ در میں کر پر راج کیا تو ایسا تو بچے ہیں نادان ہیں راج نیتی کے کھیل میں آج کل ایسا ہو گیا ہے بس راج نیتی بی جی پی کو کرنی آتی ہے اور تو سب بچے ہیں کیونکہ حال فیلال میں انہوں نے کو سمجھا دیا تھا تو وہ بیٹھ بھی جاتے انہوں نے نامانکن کر دیا ہے لیکن اگر نامانکن کر دیا تو انہیں واپسی کا کم chances ہیں اس کا اثر چھایا جو آپ بات کر رہے ہیں آج راج راجستان میں دکھائی دے گی پچھے مطر پردیش آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پر سینی تیاغی یہ بہت جو گئے ہیں سب سے وہ بھی اس سے جوڑ گئے ہیں یہ چھوٹی موٹے من موٹا تو چلتے رہتے پر یہ چھوٹا موٹا نہیں وہ پرکھر بلند آواز میں باتیں بول رہے ہیں بھائی چھتیس گھنٹے بعد تو مددان ہے میرے پر راجستان میں بھی آپ ہمیشہ دیکھئے کہ راجپوتوں کا پر تیش سے کہیں زیادہ ہو تو اگر وہ لوگ ناراض ہیں اور ان کی وجہ بھی ہیں تو یہ بڑا ماملہ ہے یہ بہت چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے یہ ایک ستھانی ماملہ ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا اور اس طرح کے ستھانی ماملے اثر کرتے ہیں دو ازار اٹھارہ میں اگر بی جے پی ہاری تھی راجستان میں تو شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپنگ تھا وہ ہار گیا رانہ جی ہمارے نیتا تھے وہ ہار گیا سوریش رانہ تو ہمارے نیتاؤں کو لگاتار ہارتے جا رہے ہیں اور دیکھئے ایک بدلہ وہاں پر ہے کہ راجپور جس جس dominating position میں تھے وہاں پر گجر آ رہے ہیں جاٹ آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا ایک بدلہ وہاں پر ان کو دکھائی دے رہا اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں یہاں پر جہاں ایک بھی راجپور پوتوں کا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی گربڑ ہو رہی ہے اور یہ جو گربڑ کا جو بھاو ہے یہ پھر دکھائی دیتا ہے اس میں کیونکہ آپ اتر پر دیش کا اندر تک آپ نظر بنائے رکھتے ہیں آر ایسے لگ رہا تھا بم بم ہو گیا یہ تو بلکل کلین سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کے لیے دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کیلئے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو ایک دشمن ہی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راج کوت بھی تھے وہ اب اور کلاچے مارنے لگی ہے جو جات ڈومینیشن ہے اس کا مقابلہ جو ہے گوزر اور راج پوٹوں کے ڈومینیشن سے ہوتا رہا ہے جہاں 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 جب کانگریس پربھاو شالی تھی تو چودری چند سنگھ خلاف ہمیشہ امیدوار دیکھیں گوزر تیاگی اور راج پوٹ ہوتے تھے لیکن بی جے پی نے ایک سمیقر بنایا اور جات ورس ادرس کر کے پہلے مجبوط کیا گڑا اور اس کے بعد جات وں ساتھ آنے سے ایک دکت آ رہی ہے ان جات کو ایک تالویل بٹھانے میں جو بھی دیوان کرے تھے سرح 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 جیسے جو آؤٹ ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی بڑے نیتا سے بات ہو رہی تھی اتر پی پی کافی پرموک نیتا ہیں وہ بڑے ساہی تھے بولے تھا اگر چلے بی گئے تو ہمارا تو جات ہمارا کانسولیڈیٹ ہو گیا جو پچھلے چناؤو میں نہیں تھا لیکن شاید یہ گلت سہیمی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح جس آکر مکتہ کے ساتھ تھا کھلاف ہوئے ہیں اور جات وں کا ایک ورگ بھی ایسا نہیں پورت جات کانسولیڈیٹ ہے آپ یاد کیجئے چودری عدید سنگھ مات چھے سات جار ووٹ سے چھے سو پوش سنجیو پالیان سہارے سنجیو بھلے جین چودری بھول گئے ہوں چیج لیکن جو کور ووٹر ہے ہے عدید سنگھ وہ شاید اس بات تو اس طرح نہیں بھول پایا ہوگا تو کل ملاک کر سب کچھ ابھی یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اور اس میں ایک اور پینچ وہ ہاتھی میرا ساتھی کس کا ہوگا ساتھی اور اس بار جو بی ایس پی پر بہت سے لانچن لگتے ہیں بی اگر نرواشن چھت چرچہ کی جائے تو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گے پچھلی بار اتر پدیش ویدھان صبح چناؤوں میں چاروں طرف چرچہ تھی برامن بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہیں خود مجھ سے نہیں آنے کتنے بھاجبہ میں کام کرنے والے میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم لیکن کیا راجپوتوں کے پاس وکلب کے طور پر کوئی دوسری پارٹی ہے جس کا ابھار ہو رہا ہو یا اس نے بہت بڑے پیمان ہے راجپوتوں کو ٹکٹ دیا ہو ایسی کوئی پارٹی ہے مجھے کم سے کم نہیں دکھائی پڑھ سمجھ جیسا کوئی نیتہ ہوتا لوگ سما چھتر بہت وشال ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں ناراضگی ہوتی ہے وہاں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے دوسرے علاقے کے جریعے اس نقصان کی بھرپائی کیا سکتی ہے پہلی بات تو یہ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا اثر نہیں ہوگا کچھ ایک نربا چند چھتر میں مجھے پتا ہلا ہے کہ ساٹھ ہزار تھاکروں کی ایک سبا ہوئی انہوں نے لوٹے میں جل لے کر کسم کھائیں کہ ہم کسی قیمت پہ بھارتی انتہ پارٹی یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اور اس مجھے تو مسکرہ اس لے رہا ہوں کی سمجھ لیے لوٹے میں جل لے کسم کھائی اب جل لوٹے میں کب تک رہے گا دیکھنا یہ ہے جل نکل تو نہیں گیا یہ سب دیکھنا ہوگا چناؤ کے دن تر یہ بھی دیکھنا ہوگا پر آپ کو جوڑنا چاہئے پھر میں اکھٹھا کر کے کوئی ناراض کی جاہر کرنا وہ لوکل لیڈرشپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اس طرح کے پنچایت اور یہ سب کرتے ہے جو اب جی نے ذکر کیا کہ راج پوطر کے پاس کوئی option ہے یا کوئی بھی ایسے سماج کے بار بار ذکر کیا یاد پوری لسٹ دیکھیں آپ خود دکھا رہے 12 candidate ہے ڈھاکور ڈتر پدیش میں 80 سیٹ ہیں 5 پرسنٹ ووٹ ہے 9 9 ہیں ڈھاکور پہلے 14 تھے اور 106 سانسد کے ٹکٹ کٹے بی جی پی نے 106 سانسد کے ٹکٹ کٹے وی خیلی ٹکٹ نہیں کٹا ہے تو وہ ساری بات ہوتی ہیں اور یہ ناراجگی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل لیڈرشپ یا پارٹی ہائی کمان ہے اس پر اپنے بھوشی کو بنائے رکھنے کے لیے بھی دکھانے کے لیے بھی راجپوتوں کو جوڑ دنے کوشش کی میرٹ میں اسی طرح سے بی ایس پی کے تیاغی امیدوار ہیں راجپوتوں کو جوڑ دنے کی کوشش کی تو راجپوتوں نے ایک طریقے سمجھ کر رہا مطلب بدل سکتے ہاں ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں جیتا ہوا دکھائی دیں اور اس میں بی ایس پی کا آپ نے ذکر کر دیا میں نے سوال اب ایس پوچھا تھا بی ایس پی ایک پرجا پتی کو مزفر نگر سے کھڑا کر لیتی ہے بی جی پی کے لیے دکھت سہارنپور سے مسلمان کھڑا کرتی ہے تو انڈیا کے لیے دکھت ہے تو یہ ہاتھی کس کا ساتھی ہوگا یہ بھی ایک پوٹ ہے اس پہ الگ سے پورا کارکرم کریں گے پر ایک کومنٹ میں ضرور چاہوں گا کیونکہ سمی کرنوں کی اب بات ہو کرم سنگھ رہو تک سے راج پوتوں کی ناراز گی بی جی پی کو ضرور سبق سکھائے گی رادستان سے بہت ہمارے پاس کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اتر پردیش سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تو مسلمان ووٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر آ جاتی ہے تو کیا کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے یہ جب آپ اس سٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربڑ بھی ہو جاتی ہے لیکن جہاں آپ ووٹ دیتے تھے وہاں سے آپ ضرور ہٹتے ہیں پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہم نے یہ چرچہ تو کی ہے لیکن آپ کا آنکھلن کیا ہے سنجی مدے مددوں کا تو پٹ ہوتا ہی ہے چناؤ میں باقی جاتی سمی کرن چلتے ہیں کسی کا کرشمہ چلتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مدے گون ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھی مدے الگ الگ اگر BJP کی بات کریں انڈیا کی بات کریں بی جی بات کریں وہ الگ چیزوں کو مدے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے آج میں سونی پت سے آرہا تھا بھی اور پورے جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریا کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مددے چندریا کی سفلتا ہو گئی بھول چیزیں بھول گیا پورے جگہوں پر پر پردھان منتری بودی کی تصویر بڑی والی ہو ڈی اور کہیں پہ بجلی پانی سڑک اور بیروز گاری کی چرچہ نہیں ہے تو بڑے مددوں کی چرچہ ہو رہی ہے جیسے بڑے ہتھیار لے بی جی پی آئی ہے سب سے بڑی مددہ مان رہے ہیں 23 مہنگائی کو وہ گھوٹر سمجھتا ہے اس حساب سے میں یہ کہتا ہوں جب آپ سوال پوچھتے ہیں آپ سوال ہے آپ کو مددہ ہے جو لگتا چنو میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو کہہ دیتا ہے بیروز گاری مہگائی کیونکہ اس کے دماغ پہ وہ سندھ کھائیے بھائی تو ہم تو جیسے ہی ہمارے تھالی میں نئی چیزے پروسی جاتی ہیں تو پھر پنیر فکا لگنے لگتا لگتا یہ کباب تو بڑیا ہے تو ایسی چیزے پروسی جا رہی ہیں مجھے لگ رہا تھا میں پنیر کھاؤں گا لیکن جیسے میرے سامنے پروسی رہے وہ اس کو پک کر رہے تو اب آپ چاروں سے کیونکہ آپ اتنے ورش پترکار ہیں ایک ایک لائن میں صرف ایک منٹ سے بھی کم کا سمہ ہے ہیڈ لائن ابھی جب پرچار پہلے چرن کا تھم گیا ہے ہیڈ لائن کیا بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وپکش 2019 کے مقابلے زیادہ بہتر سنگھرش کر رہا ہے یہ پورا چناؤ موڈی بنا مددے کا ہے وپکش اپنے مددے لے کے جا رہا ہے جو سی ایس ڈی ایس کا سروی بتا رہا ہے آگے لیکن وپکش کے لیے امید برقرار امید برقرار ہے تو مددوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضررت ہے وپکش کی طرف سے یا کہیں ایک تینہ فیکٹر وہ بھی وکل پھین تا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مددہ وہین اور وپکش وہین اس تتھا کتھت چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آپ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناوی سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپ چارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ رج چار کے اندر شاست پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتہ جناردن بطن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور تو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کہ آپ جنتہ جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے تھوڑ اور ٹی وی پتر کارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا کویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا کویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناب اب شروع ہو گئے با قائدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناب ہے کسی مدے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال ٹھوکی جاتی ہے تال تو ٹھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا باگ پت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سن ناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینطہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب ووٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو درسل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف انڈی ہے بی جے پی کی اگوائی والا انڈی اگوائی اگوائی اشوہ مید ان کا جاری ہے ویجی رت چل رہا ہے پردان منطری نریندر موڈی جیسا کرشمائی کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گنت کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیرٹیو کو پکڑی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس کیا ارمان کیا امیدے اب ایک شاہ آقام شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت دوہزار انیس میں راشواد کا ہم نے پٹ دیکھا ہندو تو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودت بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالا کوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دوہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مان ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرستہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہی تھی اس بار مدوں کا زور نہیں دکھ رہا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتی سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیا والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیا کے علاوہ اب سوالنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاست جھک گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روتیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہرنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نعرہ گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدھتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ہے ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کاٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ میہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی آدھتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایواتی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایواتی کے سیٹ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مددے گون ہو رہے ہیں یا مددے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وپکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گھون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر قویتہ آگئی چرچہ میں کسی بھی راجنے تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار سو آج سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجی کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجی ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جب کی ایک کھیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترتب یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے کیا بلکل ٹھیک آپ نے کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے طور پر بڑا ماحول اس کا مطلب یہ سرکار کے سپورٹ میں سارے سمرتھن ہو رہا ہے ایک طرف چناوے میں ایک طرف چناوے نہیں دیکھ رہا لیکن سرکار کے خلاف ایک بڑا ماحول بنتا جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیان مہنگائی پر بات ہو رہی تھی آپ کی بھار مہنگائی پر مار اور یہ سارے نعرے لگ رہے تھے لیکن مددے بھلے جو وپکشی پارٹیا وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا انڈیا شاہن کر رہا تھا تو آج بھی میں یہ کروں کہ اس مطلب یہ پورا اکترپا چناب ہو رہا ہے اسمنجس آپ ووٹر کے منہ میں ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا ہوں وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اس کی آواز میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پیچان 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 ہوتا زبان نہیں ہوتا نا اس کی ریسپونس اور اس کی ریسپونس اس کی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر ایوی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ ماحول آپ سے اس کا ذکر کر رہی ہے دوسرا ان کو لگ رہا کہ چار سو پار کنارہ ہمارے ووٹر کو خاص اور چاہمارے کارڈر کو اتنا اوور کونفیڈنٹ نہ کر دے کہ وہ بھی آج کی تاریخ میں اس کو چنتہ کر رہی ہے اور پارٹی کی جو حائی کمان ہے امیل چاہ نے کہا تھا وہ تو ووٹروں اپنے کارے کرتاؤں کے لیے تارگٹ سیٹ کیا تھا بنگال کے بری پیقش میں ہمیشہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ابھی بھی دو دن پہلے پر ایک ڈمی کینڈیٹیٹوی پارٹی نے نومینیشن کروا دیا کہ یدی بات نہیں سلجی تو جب نومینیشن کے ویڈرول کی بات آگی تو دیکھا جا سکتے کیا ہوتا لیکن ابھی کوشش کی جاری ہے کہ راج نیتی تو کور ہی خاص آپ کی نگاہ ہمیشہ اتر پر دیش پر بھی ٹکی رہی نہیں یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے راج پور دکھائی پڑھ رہے ہیں پشتر قدیش میں وہ نشید روپ سے اپنے 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 راج ستھان رہے ہیں راج ستھان کے بہت سے راج پور بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک ہو رہے ہیں گجرات راج ستھان اور خبر تو یہ ہے کہ مدی ستھان ہو جائے تو یہ ایک اسورکشہ کا بہت راج پوٹوں کے اندر کہیں کہیں گھر گھر گیا اور وکے سنگھ کو نہیں دی گئی وکے سنگھ کو نہیں دی گئی اور صرف سرویس مراد آدباد دی گئی پوری پٹی میں کہیں کوئی راج پوٹ نہیں تو یہ راج پوٹوں کے اندر ایک سنتوش لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا سندی اور براج بوشن شرن سنگھ پر ابھی مہر نہیں لگی ہے عجی مشرا کلنی کو دے دی اور براج بوشن پر اب جو سیٹے بچی ہوئی ہیں اس میں کیسر گنج جو برزبوشن کی سیٹ ہے اور دوسری رائبریلی ہے دننجے سنگھ چاہے وہ مافیا ہے وہ دردانت اپرادی ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں جیل میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دننجے سنگھ ٹکٹ کا کھیل ہوا اور دوسرا دننجے سنگھ کو جیل ہوئی عدلت کے آدیس سے اور اس کے بعد پتنی میدان میں آگئی ہیں بی ایس پی ٹکٹ سے کافی دککت میں محسوس کر رہے ہیں کونکہ جانپور سے جانپور کے رہنے وارے ضرور ہیں جیسے میں اپنے گاؤں سے چھونا اور لڑوں چالیس سال سے مجھے نہیں لگتا کہ مدعوین یا وپکشوین ہم لوگ جو ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم لوگ عادت ہے ان چناؤں کو دیکھنے جس میں بڑے جلوس نکلتے تھے ابھی تو چناؤ میڈیا اور سوشل میڈیا پر لڑا جا رہا ہے اور آپ دیکھ فالو سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو تو میڈیا بھی تو دو جگہ بٹا ہوا ایک مین میڈیا ہے ایک دیجٹل میڈیا ہے اور دونوں کی بیچار دارہ اور وہاں کا آڈینس بلکل اگر دونوں ایکسٹریم ہیں لیکن اسی سے آپ نکال سکتے ہیں اس سے جیسے میتھمیٹیس مین نکال چکتے ہیں تو اس میں آپ کو مددے اور اس کی گونج سنائی پڑتی ہے یا آپ خود بھی گھر جا کے لوگ سے بات کریں تو لوگ مددوں کی چرچہ کرتے سنجے آپ کیونکہ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں یہ راجپوتوں کی نارازگی ساتھ میں پتار آرہ ہے کچھ گجر ٹوٹ رہے ہیں جو ایک رینبو کوئلیشن منڈلی کرنا آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجینیرنگ میں بی جی پی کی بات کر رہا تھا اس میں کہیں پیچ آ گیا ہے خاص اتر پردیش کے پری پیچ میں دیکھے تو دیکھیں سندیپ اس طرح کی چرچائیں میں اکثر چناؤ کے پہلے سنتا راجنیتی میں نہیں سمجھ کی کوشش کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں کافی mistakes ہونے کی خجائش ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسے دھارنہ بنا لیتے ہیں کہ سارے راج پوٹر بیجے پی سے ناراج دکھ رہے ہیں یہ راجستان میں بھی ایسا ہی ہے اور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے دو تین چناؤں میں دیکھا اور اس بار بھی مجھے ایسے نیلیٹیف دے رہے لوگ راجستان میں آٹھ سیٹوں پر دس سیٹوں پر کانگریز جیت رہی ہے مجھے ایسا ہوتا ہو رہی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا ایگری گیشن ایگری گیشن نہیں ہوتا ہے کسی پارٹی کے خلاف کسی سبودائی کی ناراضگی ہو رہی ہے تو پارٹی بلکل مشکل میں آ جائے گی اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بہت بڑی یوگی عدیتنات بنے رہیں گے کیا مکھے منتری یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یا وی کے سنگھ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا دیکھ میں سرویکشن کرتا ہوں اور اس کے آدھار پر مشکلیشن کرتا ہوں سرویکشن میں کوئی ایسی وی دی نہیں جو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کی ان کو ٹکٹ کٹ دیا گیا کئی دوسرے راجیو میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جو لگتا ہے کہ اچھے خاصے نیتا لیکن ان کی ٹکٹ جاتی ہے تو اب تو منتری پر میں بھی دیکھا گیا اچانک منتری مندل کا ویستار ہوتا ہے اور کئی ایسے نیتا جو بڑے اچھے منتری ایک طرح سے گینے جاتے ہیں لیکن اچانک ان کا سفایہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑے ارث نکال لے کہ میں کوشش نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب آور ریڈ نہیں کر رہے یہ فیر پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ دیش راز ستان چھتیس گڑ ابھی تازے چناؤ کا بھی ذکر کروں کہ یہاں پر کسان آندولن کی گونج دکھائی دے گی وہ کوئی گونج دکھائی نہیں دی تو جو سنجے کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہے یا یہ دراصل تت کی طرف یہ آقڑا بہت مہت پون یہ آقڑا بتاتا ہے کہ پچھلے دس سال سے ایک سرکار چل رہی ہے اس کو 43 فیزدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نہ وپکش کی کوئی پارٹی حل کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے نہیں جو دس سال سرکار چلا رہے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں مدہ وحین وپکش وحین کے ساتھ ساتھ کیا یہاں پر کی سمادھان وحین بھی کچھ سمسی آئے ہیں کیا لوگوں میں باقاعدہ خاصی نراشہ ہے اس پرنالی سے نیتاؤں سے پارٹیوں سے اور سرکار یا سرکار سے اس کا دوسرا ادھار میں آپ کو دیتا ہوں سب سے پورے دیش میں ایسے ووٹر کیول 38 فیجدی انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا ہے پورے دیش میں سو میں سے فرس ٹائم ووٹر صرف ایوی اپنا پہچان پتر بڑھایا کسی جگہ جادہ ہے پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جد و جہد میں پا رہا ہے کوئی اتصال نہیں پھوک پا رہا ہے سرکار کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے اس انٹی انکمبنسی کو بڑھا نہیں پا رہا اب سنجی جی کا سرویکشن کہتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار اس سرکار کو پھر سے چنوانے کے لیے جو انتر ہے سمرتھ شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیزدی کا انتر بہت ہی پرکیریس ہے بی ای پی پلیس پرکیریس لی بکاؤ اس طرح کی باتیں ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس چناؤ کو پمپ نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بھی یادان منہ پن ہے پر اس کا ایک اور پہلو ہے کیا یہ وپکش کی اداسی انتہ ہے لیک اف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر اور سماد وادی پارٹی نے الگ کیا تیجسوی نے الگ کیا نیونتم ساجہ کارکرم کیوں نہیں گوشت کرتے آج بھی یہ سوال پوچھا گیا راہول گاندی اکلیش یاد ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا یہ وپکش کی طرف سے بھی اداسیمتا ہے یا یہ درسل ایک رن نیتی ہے کی بھئی لوکل رکھیے چناؤ کو پردان منتری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے سندیب اس پر ہماری بات ہو چکے تین دن پہلے اور بات یہی ہوئی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ وپکش سامنے آئی نہیں رہا ہے اب وپکش جب سامنے نہیں آرہا تو ایک ہی آدمی بار 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 بول ستہ پکش میں بول رہے اور پھر آپ کیا کہ رہے آپ بات کر رہے تو پھر انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا اب یہ مددہ بنا دیا ہے ماں ماں کی مانوش کے ساتھ ساتھ مانچ کو بھی جوڑ دیا ہے اسی لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیرہا بھئی کچھ بولیں راحل گاندھی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے وپکش کوئی اور دوسرا ستہ پکش کوئی ایسا مددہ ہی نہیں سامنے آرہا جس کو لے کر ان لوگ بڑے اُڑے اس کو بڑا بنائیں چھونک لگانے مددہ نہیں مل تو آپ مچھلی میں جو چھونک لگی آپ اس کو اچھال رہے تو یہ ایک طریقے سے اگر یہ رن نیتی ہے وپکش کی تو یہ بہت روچک قسم کی رن نیتی ہے اور اس چناو کو اگر الگ چناو بناتی ہے جس میں وپکش لوکل مددوں پر اڑا ہوا نہیں نہیں ٹھہر ٹھہر کر سمبل سمبل کر گھبراہت میں چلتے وپکش کھیل رہا ہے کیا بھئی چھبیس تاریخ وائناڈ میں چناو ہونے والے ہیں کیونکہ ہم اتر پردیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو سندرب میں بھی تھوڑا سا کانٹیکس میں پٹ کرتے ہیں امیتھی رائے بریلی کے بارے پتے کھولنے کو تیار نہیں ہے اب کانگریس اب کچھ لوگ ایسا کہ رہے ہیں کہ چھبیس کو وائناڈ پورا ہو جائے گا وہ مددہ نہیں دینا چاہتے وہاں پر وام کھمے کو اور ستہ اس کو دیکھئے گا کہ راہول گاندھی امیتھی سے پرچاد آخیل کر دیں گے مطلب یہ در میں کر رہے ہیں یہ کوئی there is a pattern in the madness if i may say so اس کو آپ بہت دیکھنا چاہیں کہ یہ راجنیتی سمجھ ہے اور اگر اتنی سمجھ کانگریس میں آگئی ہے تو بڑی بات ہے کہ یہ سمجھ ہے کہ یہاں سے ٹکٹ گھوشت کرنے کچھ narrative ایسا ہو گیا پچھلے ہے کہ بس راجنیتی بی جے پی کو کرنی آتی ہے اور تو سب بچے ہیں کیونکہ حال فلال میں انہوں نے اتنا بچپنا کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 55 سال کے بچے ہی ہیں ابھی یہ اس دائرے سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھیں پرشت روپالا والی جو بات ہے آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمجھ ساتھ بیٹھے ہو ہیں والمی کی سمجھ ساتھ بیٹھے ہو ہیں دلیتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے اور اس کا خامیازہ وہ بھگت رہے ہیں لگاتار مافی بھی مانگ رہے ہیں جو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے نامانکن نہیں کیا ہوتا ان کو سمجھ دیا تھا تو بیٹھ بھی جاتے انہوں نے نامانکن کر دیا ہے لیکن اگر نامانکن کر دیا تو انہیں واپسی کا کم چانسز ہیں اس کا اثر چھایا جو آپ بات چھوٹی موٹا من موٹا چل تے رہتے پر اب چھوٹا موٹا نہیں وہ پرکھر بلند آواز میں ابھی باتیں بول رہے ہیں بھائی چھتیس گھنٹے بات تو مددان ہے میرے خیال مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ باتیں جوڑتے جوڑتے بڑی ہو جاتی ہیں آپ یہ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ جو ووٹ پرتیشت ہے اور جس طرح کا پرتینیدو ہے پشمی اتر پردیش نہیں راجستان میں بھی آپ ہمیشہ دیکھئے کہ راجپوتوں کا پرتینیدو پرتیشت سے کہیں زیادہ ہوتا تو اگر وہ لوگ ناراض ہیں اور ان کی وجہ بھی ہیں تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے یہ بہت چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ ایک اسطحانی معاملہ ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کے اسطحانی معاملے اثر کرتے ہیں دو ازار اٹھارہ میں اگر بی جے پی ہاری تھی راجستان میں تو شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپمنٹ ہو راجپوت جس جس ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے وہاں پر گجر آ رہے ہیں جات آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا بدلاؤ وہاں پر ان کو دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجے ان کے جو امید تھی اس سے کم دے دیجے میں دیکھ رہا ہوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں یہاں پر جہاں ایک بھی ایمیل نہیں ہے راجپوتوں کا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی گربڑ ہو رہی ہے اور یہ جو گربڑ کا جو بھاو ہے یہ پھر دکھائی دیتا ہے اس میں ہے کیونکہ آپ اتر پردیش کا اندر تک آپ نظر بنائے رکھتے ہیں آر ایل ڈی کا آنا ایسے لگ رہا تھا بم بم ہو گیا یہ تو بلکل کلین سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کا آنا آر ایل ڈی کے لیے تو دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کے لیے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو دشمن ہی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راجپوت بھی تھے وہ اب اور کلاشے مارنے لگی ہے جو مقابلہ جو ہے گوزر اور راجپوتوں کے راجپوتوں سے ہوتا رہا ہے جہاں جہاں اور جاہیر ہے جب کانگریس پرباوش الی تھی تو چوزی چنرن سنگھ لوگ دل کے خلاف ہمیشہ ان کے امیدوار دیکھتے گوزر تیاغی اور راجپوت ہوتے تھے تو ہمیشہ وہ کہتے بھی میں جو ہے چونکہ کسانوں کی جاتوں کی پارٹی بانی جاتی ہے اس کے ساتھ آنے سے ایک دکت آرہی ہے جاتیوں کو ایک تالویل بٹھانے میں جو بھی دیوان کرے تھے کہ راجپوتوں کے ملے سی نہیں بچھے سرس رانہ اور سنگیت سوم جیسے جو آؤٹ ہو گئے دوسری بات بات ہو رہی تھی اتر پردیش کے پرمک نیتا ہیں وہ بڑے ساہیت تھے بولے تھاکور چلے بیج گئے تو ہمارا تو چونکہ رلڈی آ گیا تو جات ہمارا کانسولیڈیٹ ہو گیا جو پچھلے چناؤ میں نہیں تھا لیکن شاید یہ ان کی غلط سہمی ہو سکتی ہے کیونکہ جس آکر مکتہ کے ساتھ تھاکور جڑے ہیں خلاف ہوئے ہیں اور جات وں وہ ہاتھی میرا ساتھی کس کا ہوگا ساتھی اور اس بار جو بی ایس پی پر بہت سے لانچن لگتے ہیں کہ بی جی پی بی ٹیم ہے پر اگر 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 ان علاقوں میں جہاں پر وہاں ایسے کانڈیڈیٹ دیئے ہیں جو زیادہ پریشانی بی بی جی پی کہتا ہوں پچھلی بار اتر بدیش ویدھان سبح چناؤ میں چاروں طرف چرچہ تھی برامن بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہیں کتنے بھاجبہ میں کام کرنے والے میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس بار بھاجبہ کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن بعد میں سارے برامن برامن بڑے پیمانے پر راجپوتوں کو ٹکٹ دیا ہو ان کے اس اس پرش کیا ہو ایسی کوئی پارٹی ہے مجھے تو کم سے کم نہیں دکھائی پڑھ سمجھ سبھا ہوئی انہوں نے لوٹے میں جل لے کس میں کھائیں کہ ہم کسی قیمت پر بھارتی انتہ پڑھ یہ بہت بڑی سنکھ ہے اور اس طرح رہا ہوں کی کیا کیا سٹرٹی جیز ہوتی ہے وہ سمجھ نے کے لیے وہ میں سمجھ جی لوٹے میں جل لے کسی کھائی اب جل لوٹے میں کب تک رہے گا دیکھنا یہ ہے جل نکل تو نہیں یہ سب دیکھنا ہوگا چناؤ دن تک یہ بھی دیکھنا ہوگا پر آپ کو جوڑنا چاہیں پھر میں تھوڑا سا کھا اور اس کا بیا پک کرتا ہوں مطلب بی جی پی مطلب ناراز بھی ہے تین اف 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 دوسری بات آپ نے بی کے سنگھ بار بار زکر کیا پوری لسٹ دیکھیں بارہ کینڈیڈیٹ تھاکر اترپدیش میں اسی سیٹ ہیں پانچ پرسنٹ ووٹ ہے اپ نو 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 پہلے چودہ تھے بار اترہ بڑا فرقی سانسد وں کس طرح سے بت رہے ہیں دانیش علی ہے سماشواتی پارٹی کے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی راجپوتوں تو جڑ دنی کی کوشش کی ہے میرت میں اسی طرح سے بی ایس پی کے تیاغی امیدوار ہیں انہوں نے راجپوتوں کو جڑ Pros是 تو راجپوتوں نے ایک طریقے سے ہم ان کو ہاں ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں جیتا ہوا دکھائی دے گا اور اس میں بی ایس پی کا آپ نے ذکر کر دیا میں نے سوال اب ایسے پوچھا تھا بی ایس پی ایک پرجا پتی کو مظفرنگر سے کھڑا کر لیتی ہے بی جے پی کے لیے دکت پر ساہارنپور سے مسلمان کھڑا کرتی ہے تو انڈیا کے لیے دکت ہے تو یہ ہاتھی کس کا ساتھی ہوگا یہ بھی ایک پٹ ہے اس پہ الگ سے پورا کارکرم کریں گے پر ایک کوئی کومنٹ میں ضرور چاہوں گا کیونکہ سمی کلنوں کی اب بات ہو رہی ہے جی بلکل دیکھیں اس میں جو جو سوال یہ ہے کہ کیا راجپورتوں کے پاس option ہے تو راجپورتوں یہ یہ decide کریں گے اب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے مسلمانوں سے ہم بہت بار پوچھتے ہیں خاص طور پر ویسٹرن یوپی میں نے کئی بار پوچھا کہ آپ کیسے تیہ کرتے ہیں کہ آپ سماجوادی پارٹی جیت رہی ہے یا بی ایس پی جیت رہی ہے تو بولی جی خبر آ جاتی ہے اس بارے میں دیکھیں بہت سارے درشک لگتار کومنٹ کر رہے ہیں کرم سنگھ ہے روتک سے وہ کہہ رہے ہیں راجپورتوں کی نارازگی بی جے پی کو ضرور سبق سکھائے گی راجستان سے بہت ہمارے پاس کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اتر پردیش سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تو مسلمان ووٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر آ جاتی ہے تو کیا کبھی غلط بھی ہوتا ہے ہاں صاحب غلط بھی ہو جاتا ہے ہم نے وہ یہ کہہ رہے ہیں سبھی ورگوں کے یوز این تھرو کی تھیاری بی جے پی کو لے ڈوبے گی یہ جائے شکڑکری ہیں یہ گجرات واسی ہیں بلکل اب یہ بات تو ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں یہ یوز این تھرو والی پر یہ جب آپ اس اسٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربڑ بھی ہو جاتی ہے لیکن جہاں آپ ووٹ دیتے تھے وہاں سے آپ ضرور ہٹتے ہیں پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہیں ہم نے یہ چرچہ تو کی ہے لیکن آپ کا آنکھلن کیا ہے سنجے مدے مددوں کا تو پٹ ہوتا بھائی ہے نا چناؤں میں باقی جاتیگت سمی کرن چلتے ہیں کسی کا کرشما چلتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مدے گون ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھیموں کے مدے الگ الگ ہیں اگر ہم بیجے پی کی بات کریں انڈیا کی بات کریں یا بیجے پی کی بات کریں وہ الگ چیزوں کو مدے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے آج میں سونی پت سے آ رہا تھا بھی اور پورے جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریاں کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مدے ہیں کی چندریاں کی سفلتا ہو گئی پھولے ٹرین کی سفلتا ہو گئی اور بھی کئی چیزیں میں تو بھول گیا پورے جگہوں پر پر پردھان منتری موڈی کی تصویر پڑی والی ہو رہی ہیں اور کہیں پہ بجلی پانی ساڑک اور بیروزگاری کی چرچہ نہیں ہے تو بڑے مدوں کی چرچہ ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں بڑے ہتھیار لے کے بی جے پی آئی ہے سب سے بڑی سب سے بڑا مددہ مان رہے ہیں تیس فیضی مہنگائی کو وہ وہ سمجھتا ہے اس حساب سے میں یہ وہی کہتا ہوں کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں اوپن انڈیٹ سوال ہے کہ بھائی آپ کو کون سا مددہ ہے جو لگتا ہے ان چناؤں میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتا ہے بیروزگاری مہنگائی کیونکہ اس کے دماغ پر وہ ہی ہے جیسے میں ادھاران دیتا ہوں آپ کسی ریسٹروں میں کھانا کھانے کے لئے پہنچتے ہیں مینیو نہیں ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے اچانک آپ کو لگتا ہے اچھے جی پانیر لا دو لیکن جب بیٹر آتا ہے تو تھالی میں پانیر تو ہے کٹوری میں لیکن وہ پانچ چیزیں اور لے کے آتا ہے اس میں آپ کے من پسند کی چیزیں ہو سکتی ہیں اب نوبراترہ چل رہا لیکن پھر بھی میں کباب کا ادھاران دے سکتا ہوں یہاں پر میرے شو میں کھان پان پر ہم کوئی ٹکا ٹپلی نہیں کرتے جس کو جو پسند کھائیے بھائی تو ہم تو ہم تو جیسے ہی ہمارے تھالی میں نئی چیزیں پروسی جاتی ہیں تو پھر پانیر فیکا لگنے لگتا لگتا یار یہ کباب تو بڑیا ہے تو ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں اور مچھلی وہ تو سہت کے لئے بھی بہت اچھی ہے مجھے لگ رہا تھا میں پانیر کھاؤں گا لیکن جیسے ہی میرے سامنے کباب اور تمام چیزیں آئیں تو میں نے پانیر کو کنارے رکھ دیا ایسے ہی ہو رہا ہے جنتا کے نجریے سے مدع ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو اچھی چیزیں ان کے حساب سے ایسی چیزیں اٹریکٹیو چیزیں پروسی رہے ہیں وہ اس کو پک کر رہے ہیں تو اب آپ چاروں سے کیونکہ آپ اتنے ورش پترکار ہیں ایک ایک لائن میں صرف ایک لائن ایک منٹ سے بھی کم کا سمیں ہے ہیڈلائن ابھی جب پرچار پہلے چرن کا تھم گیا ہے ہیڈلائن کیا بن رہی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو کی ویجے ہیڈلائن ہے ویپکش ویہین کمپریٹیو لی یہ چناو ہے اور اس لیے موڈی سرکار کی جو ہیڈریک ہے وہ بننے کی سمبھاونا مجھے دیکھتی ہے ابھی بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش دوہزار انیس کے مقابلے جیادہ بہتر سنگھرش کر رہا ہے یہ پورا چناو موڈی بنا مدے کا ہے ویپکش اپنے مدے لے کے جا رہا ہے جو سی ایس ڈی ایس کا سروی بتا رہا تھا مدے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور بھاچپا کے پاس موڈی جی ہیں اور وہ موڈی جی چندریان کی بات کریں گے موڈی جی جو ہے بلٹ ٹرین کی بات کریں گے اپنی بڑی تمام ساری موڈی بنا مدہ یہ ہیڈلائن ہے دیبان ٹھیکی مجھے لگتا ہے کہ بھیجے بھی کافی آگے لیکن ویپکش کے لیے امید برقرار امید برقرار ہے تو مدوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے ویپکش کی طرف سے یا کہیں نہ کہیں ایک ٹینہ فیکٹر دیر ایز نو آلٹرنیٹیو وہ بھی وکل پھین تھا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مدہ ویہین اور ویپکش ویہین اس تتھا کتھت چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آدھ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبح چناو کی اب تو چناوی سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپچارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تاریخ کو ایک سو دو لوگ سبح سیٹو پر سترہ رج چار کے اندر شاسد پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتا جناردن بٹن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کی بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور ٹو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتا جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے ٹھوڑ اور ٹی وی پترکارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا پتہ کویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا کویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناب اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناب ہے کسی مددے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ اتصا وہ جوش وہ جنون بھائی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال تھوکی جاتی ہے تال تو تھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا تھا باگ پت زلے میں میرا گاؤں ہے دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سنناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینتہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب ووٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو درسل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف ان ڈی اے ہے بی جے پی کی اگوائی والا ان ڈی اے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گھنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں ہے بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیرٹیو کو پکڑ ہی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مدوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہمارے پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ ماشین میں دھو دے گی بی جے پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امیدیں اب ایک شاہ آنکانک شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت 2019 میں راشواد کا ہم نے پرچ دیکھا ہندوتو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودتو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کلیانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالا کوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دوہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا من مہن سنگھ کا مان ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرشتہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہی تھی اس بار مدوں کا زور نہیں دکھ رہا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے اب کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہیں وہ ہے جاتی سمی کرن جاتیگت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیاں والی پارٹی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے ہی برامن بنیاں کے علاوہ اب سورنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کی ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاستے جھگ گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روٹیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہ ہی انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر قدیش میں بھی آ گئی ہے پسچمی اتر قدیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہرنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نارا گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر قدیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کی یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نیتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدتینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر قدیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ہے ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا ویکے سنگھ کا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کاٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا وہ بھی دکھ رہا ہے اور کیا یوگی عادتنات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب ابے دبے مسکرہ رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایواتی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایواتی کے سیٹ ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مدے گون ہو رہے ہیں یا مدے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وپکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں ہیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر قویتہ آگے گی چرچہ میں کسی بھی راجنے تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار تو آج سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجیدہ تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجیدہ کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجیدہ ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جبکی ایک خیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیترتب یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے کیا بلکو ٹھیک آپ نے انیویسس کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی کا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے طور پر بڑا ماحول اس کا مطلب یہ نہیں کہا سرکار کے سپورٹ میں سارے سمرتن ہو رہا ہے ایک طرفہ چناوے میں ایک طرفہ چناوے نہیں دیکھ رہا لیکن سرکار کے خلافے بڑا ماحول بنتا ہے جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مجدے دکھائی دیتے ہیں اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی بہشتہ چار پر بات ہو رہی تھی آپ کی باہر مہنگائی پر مار اور یہ سارے نعرے لگ رہے تھے لیکن مدے بھلے ہی بھاہر جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں نہیں دوہزار چار میں ہے ایسا کچھ نہیں ہوا دوہزار چودہ جیسی ناراضگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا تو اس لیے وہ کنفیوزنگ ہوا تھا تو آج بھی میں یہ کروں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہا یہ پورا اکترفہ چناب ہو رہا ہے اسمنجس ہے اسمنجس ہے لیکن اسمنجس آپ ووٹر کے من میں اسمنجس نہیں ہوتا ہے میں ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا وہ اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اس کا مانج ہے نا اس کی آواز جو ہے نا ای وی ایم میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اس کی آواز کو نہیں پہچان ہوتا ہے نا سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لئے سپیشلائز طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے تو کیا ہم ووٹر کی زبان کو سمجھ با رہے ہیں بولنا ہی زبان نہیں ہوتا نا اس کی ریسپونس اور اس کی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر ای وی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس لیے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہے اس کی بڑی وجہ مجھے وہی لگتے ہیں کہ جب سرکار کے خلاف ایک بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوش زیادہ دکھائی دیتا ہے سرکار کے سمرتن میں بھی تو لوگ نعرے بازی کرتے ہیں سرکار کے سمرتن میں آپ دیکھئے سرکو پر جائیے مو دی مو دی مو دی وہ آج نہیں دیکھ رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ جو ماحول آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا دوسرا ان کو لگ رہا کہ کہیں یہ جو چار سو پار کنارہ وہ ہمارے ووٹر کو خاص اور چاہیے ہمارے کارڈر کو اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ کر دے کہ وہ بھی سوچے کہ ٹھیک ہے یہ نئیہ تو پار ہوئی جائے گی تو وہ بھی آج کی تاریخ میں اس کو چنتہ کر رہی ہے اور پارٹی کی جو اور وہ آپ بھی نے بلکی اس کا ذکر کیا تھا امیت چاہ نے کہا تھا وہ تو ووٹروں وہ اپنے کارے کرتاؤں کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ہمیشہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ابھی بھی دو دن پہلے بھی ایک بیٹھا کوئی تھی جس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا اور جو ناراضگی کا جیسے آپ نے شروعات کی ٹھاکرو کی ناراضگی میں بتا رہا ہوں کہ ارشوتم روپالہ صاحب کی گجرات میں راجپوت نیتاؤں کے ساتھ اور راجپوت کے جو بڑے اگلے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھا کوئی ہے اور ایک اور کام کیا گیا کہ وہاں جو راجکوٹ سیٹ ہے وہاں پر ایک ڈمی کینڈیٹوی پارٹی نے نومینیشن کروا دیا ہے کہ یدی بات نہیں سلجی تو جب نومینیشن کے ویڈرول کی بات آگی تو دیکھا جا سکتے کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کوشش کی جاری ہے کہ راجپوتوں کو منا لیا جائیں اور وہ بہت بڑے اس طر پر یہ گمبیر کوشش ہو رہے پسچی میں اتر پردیش کے تو مانتے نہیں دیکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تک بھارتی راجنیتی تو کور ہی کی خاص آپ کی نگاہیں ہماریشہ اتر پردیش پر بھی ٹکی رہی نہیں یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے راجپوت اس میں ناراض دکھائی پڑ رہا ہے پسچی میں اتر قدیش میں وہ نشید روپ سے ایک اپنے آپ میں اور راجستان کے بھی جڑ رہے ہیں راجستان کے بھی بہت سے راجپوت بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک ہو رہے ہیں دیکھیں گجرات راجستان اور خبر تو یہ ہے کہ مدی پردیش سے بھی راجپوت نے تہا رہے ہیں جو نزدیک کی بیلٹ ہے تو اب کہیں نے کہیں راجپوتوں میں اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے ایک نارا بتایا نا یوگی تُس سے بہر نہیں بی جے پی تیری خیر نہیں تو وہ ایک اگھوشت ان کے انتر سندیش ہے بھائی جو ہے اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے سامودھر میں بات کہی دی نا کہیں وہ مامو نہ کر دیں یعنی شرات جیگالی درشانہ ہو جائے تو یہ ایک اسورکشہ کا بہت راجپوتوں کے اندر کہیں نے کہیں گھر گھر گیا ہے اور ویکے سنگھ کو کیوں نہیں دی گئی ویکے سنگھ کو نہیں دی گئی اور صرف سرویش سنگھ کو مراد آباد دی گئی پوری پٹی میں کہیں کوئی راجپوت نہیں ہے تو یہ راجپوتوں کے اندر ایک وہ ہے سنگھ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا سنگھ اور برج بوشن شرن سنگھ پر بھی ان کی ملوائی پر ابھی مہر نہیں لگی ہے عجی مشرا ٹینی کو تو دے دی عجی مشرا کو دے دی اور برج بوشن پر اب جو سیٹیں بچھی ہوئی ہیں اس میں ایک کیسر گنج ہے جو برج بوشن کی سیٹ ہے اور دوسری رائیبریلی ہے تو آپ کل ملا کر اور دھننجے سنگھ چاہے وہ مافیا ہے مافیا ہے وہ دردانت اپرادی ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی گوریز نہیں جیل میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دھننجے سنگھ کو کا ٹکٹ کا کھیل ہوا اور دوسرا جس سے دھننجے سنگھ کو جیل ہوئی ہے دلت کے عادیس سے اور اس کے بعد اب ان کی پتنی میدان میں آ گئی ہیں بی ایس پی کے ٹکٹ سے کرپا شنکر سنگھ کافی دکت میں محسوس کر رہے ہیں سنگھ نے دکت بڑھ گئی ہے کیونکہ جونپور سے جونپور کے رہنے وارے ضرور ہیں چالیس سال پہلے چھوڑ گئے لیکن وہ ویسے ہی ہے جیسے میں اپنے گاؤں سے جا کے چھنا ہو لڑوں چالیس سال سے میں دلی میں ہوں اب میں جا کے کہوں گا میں تو یہاں کہوں تو وہ اسی تھی ان کی ایک بات میں ضرور کہوں گا دیکھیں مدے ہیں اور مدے بیپکس اٹھا بھی رہا ہے اور اگر ویپکس اٹھا بھی نہ رہا ہوتا مدے تو آج جنتہ جب آپ کہیں بات کریے تو لوگ الیکٹرول بانڈ کی بات کرنے لگے ہیں لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں لوگ بیروجگاری کی بات کرتے ہیں تو کہیں نے کہیں لوگ کے بیجے مدے پہنچے ہیں پہنچے ہیں ہاں میرے ساتھ پر اب وہ ووتوں میں تبدیل ہوں گے اس کے لیے کیا ویپکس اتنا زور لگا رہا ہے یا ویپکس یہ مدہویہین ہی نہیں ویپکس ویہین چناو بھی ہو رہا ہے کیا ویڈو نہیں نا تو ویپکس ویہین ہے نا مدہویہین ہے مجھے نہیں لگتا کہ مدہویہین ہے یا ویپکس ویہین ہے ہم لوگ جو ہے چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم لوگ یہ عادت ہے ان چناووں کو دیکھنے کی جس میں بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے ابھی تو چناو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے اور آپ اگر دیکھئے فالو کریے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو تو آپ کو میڈیا بھی تو دو جگہ پٹا ہوا ہے ایک مین سوشل میڈیا ہے ایک دیجٹل میڈیا ہے اور دونوں کی بیچار دارہا اور وہاں کا آڈینس بلکلا لگے دونوں ایکسٹریم ہیں دونوں ایکسٹریم ہیں لیکن اسی سے آپ کو نکال سکتے ہیں اس سے آپ جیسے میڈیا نکال سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مددے اور اس کی گونج سنائی پڑتی ہے سارے ہی نہیں مددے یا آپ خود بھی در جا کے لوگوں سے بات کریں تو لوگ مددوں کی چرچہ کرتے ہیں نہیں پر یہ جاتیگت سمی کرن کیا کچھ بگڑیں گے سنجے آپ کیونکہ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں یہ راجپوتوں کی ناراضگی ساتھ میں پٹا رہا ہے کہ تیاغی بھی ناراض ہو گئے ہیں کچھ گوجر ٹوٹ رہے ہیں جو ایک رینبو کوئلیشن منڈلی کرنا آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجینئرنگ میں بی جے پی کی بات کر رہا تھا اس میں کہیں پیچ آ گیا ہے کیا خاص اتر پردیش کے پریپیچ میں دیکھے تو دیکھیں سندیب اس طرح کی چرچائیں میں اکثر چناؤ کے پہلے سنتا ہوں جائے ویدان سبھا کے چناؤ ہو آپ یو پی کی بات کریں راجستان کی بھی ایسے ہی چرچہ ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں گلی گلی محلے محلے والی راجنیتی میں نہیں سمجھنے کی کوچش کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں کافی mistakes ہونے کی کجائش ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسے دھارنا بنا لیتے ہیں کہ سارے راجپوٹ بوٹر بیجے پی سے ناراض دکھ رہے ہیں پر کانگریس جیت رہی ہے مجھے ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں پڑتا ناراضگی ہوتی ہے ٹکٹ جب بٹوارے ہوتے اس وقت تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے بڑی سنکھیاں میں لوگ پارٹی کو بوٹ کرتے اور یہ ساری چیزیں دھیرے 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 دھرکینار ہو جاتی ہیں تو ایسی گھٹتائیں ہو رہی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا ایگریگیشن ایگریگیشن نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ بلکل بی جے پی جو ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کسی ہاتھ سبودائی کی ناراضگی ہو رہی ہے تو پارٹی بلکل مشکل میں آ جائے گی اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کانسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی ہے کانسٹیٹوینسی بنے رہیں گے کیا مکھے منتری یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یا وی کے سنگھ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا دیکھئے میں سرویکشن کرتا ہوں اور اس کے آدھار پر مشکلیشن کرتا ہوں سرویکشن میں کوئی ایسی بھی دی نہیں جو یہ بتا پائے کی وی کے سنگھ کو کیوں نہیں دیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف بی کے سنگھ اکیلے نہیں جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ڈلی کے ساتھ میں سے چھے لوگوں کو ٹکٹ کٹ لی گئی تو وہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کیوں ٹکٹ کٹ دیا گیا کئی دوسرے راجیوں میں بھی ایسا ہوا ہوگا جو لگتا ہے کہ ہاں بھئی اچھے خاصے نیتا ہے لیکن ان کی ٹکٹ تو بہت بڑے ارث نکالنے کی میں کوچھ نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب آور ریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ فیئر پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ ناراض اور مددوں کا پرکٹی کرن بھی ہے کی بیروزگاری مہنگائی کسانی کا مددہ بھی جو گون ہوئے بھئی بیجے پی زبردست جیت اتر پردیش میں بھی دیکھ مددہ پردیش راز تیز گڑ ابھی تازے چناؤ کا بھی میں ذکر کروں کہ یہاں پر کسان آندولن کی گونج دکھائی دے گی وہ کوئی گونج دکھائی نہیں دی تو جو سنجے کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ناراض گی ہے یا یہ دراصل پرکٹی کر اور سمسیاؤں کو لے کر ان کی تنگی ان سے آہت ہو کر بھی دکھائی جا رہی دیکھیں میں موٹے طور پہ سنجے جی کہہ رہے ہیں اس سے میں سہمت ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو سرویکشن اپنے چینل پر دکھائے ایک سی بوٹر والا اور سنجے دونوں میں مہنگائی اور بیروزگاری لوگوں کے دماغ میں مددے کے طور پہ موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا پرشت ہے کسی اور دوسرے مددے کے مقابلے وہ بہت کئی کئی گناہ آگئے ہیں تیسری ایک اور تت کی طرف میں آپ کا دھیان کھشوں گا جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی سمسیہیں کون حل کر سکتا ہے تو بتیس فیسدیو لوگوں نے کہا بھاجپا حل کر سکتی ہے ستر اٹھارے فیسدیو لوگوں نے کہا کانگریز حل کر سکتی ہے اور تیتالیس فیسدیو لوگوں نے کہا کہ ہماری سمسیہیں کوئی نہیں حل کر سکتا یہ بھی آپ دو دن پہلے سروی کیا تھا اس میں یہ آیا تھا یہ ایک میں نے دیش مک کو بلا کے اس کے لئے بدھائی بھی دی کہ یہ آکڑا بہت مہت سال سے سرکار چل رہی ہے اس کو تیتالیس فیسدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نہ وپکش کی کوئی پارٹی حل کرنے کی چھمتا رکھتی ہے ہماری نہیں جو دس سال سرکار چلا رہے ہیں وہ حل کر سکتے ہیں مدہ ویہین وپکش ویہین کے ساتھ ساتھ کیا یہاں پر سمادان ویہین بھی کچھ سمسی آئے ہیں کیا لوگوں میں باقاعدہ خاصی نراشہ ہے اس پرنالی سے نیتاؤں سے پارٹیوں سے اور سرکار یا سرکار سے اس کا دوسرا ادھار میں آپ کو دیتا ہوں سب سے یاد ووٹ ڈالنے کے ہاں اوسط میں کسی جگہ جادہ ہے کسی جگہ ہے لیکن پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے چکر میں لوگ فسے ہوئے ہیں نوجوان خاص طور سے فسا ہوا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیوں اتصاہ پور وقت لائن میں لگیں اپنا ووٹر آئی کارٹ بنوائیں اور ووٹ ڈالنے کے لئے جائیں وہاں کی لائن میں لگیں کیوں ہمارا کام تو کوئی کرتا ہی ہے کس کے لئے فائدے میں ہے پورے لوگ تنتر کے لئے یہ بہت نقصان دے ہانکارک ہے اور انمنہ پن میں کیا ہوتا ہے چونکہ وپکش اس چناؤ کے اندر کوئی ہوا نہیں بھر پا رہا ہے سرکار کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے اس انٹی انکمبنسی کو بڑھا نہیں بھر سنجی جی کہتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار اس سرکار کو چنوانے کے لیے جو انتر ہے چنوانے کے سمرتھک اور چنوانے کے ورودیوں میں وہ پانچ فیسدی رہ گیا ہے پچھلی بار یہ انتر آٹھ فیسدی تھا یعنی دو جار انیس میں یہ انتر آٹھ فیسدی تھا اب پانچ فیسدی کہہ رہے ہیں تو سوہاش پلسیکر جیسے ودوان راجنیت شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیسدی کا انتر جو ہے بہت ہی پرکیریس ہے بی جی پی پلسٹ پرکیریس لی بکاوز اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس چناؤ کو پمپ نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بھی یادان منہ پن ہے پر اس کا ایک اور پہلو ہے دیبان کیا یہ وپکش کی اداسی انتہ ہے لیک اف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر اور سماد وادی پارٹی نے الگ کیا تجسوی نے الگ کیا نیوم تم سازہ کارکرم کیوں نہیں گوشت کرتے آج بھی یہ سوال پوچھا گیا راہول گاندی اکلیش ادو ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا یہ وپکش کی طرف سے بھی ادا سیمتا ہے یا یہ درسل ایک رن نیتی ہے کی بھئی لوکل رکھیے چناو کو پردان منتری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے سدیب اس پر ہماری بات ہو چکی تین دن پہلے اور بات یہی ہوئی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ وپکش سامنے آئی نہیں رہا ہے اب وپکش جب سامنے نہیں آرہا ہے تو ایک ہی آدمی بار 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 بول رہا ہے ستہ پکش میں بول رہے اور پھر آپ بات کر رہے تو پھر انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا اب یہ تو مددہ بنا دیا ہے اس لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیرہ بھئی کچھ بولیں راحل گاندی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے کے اوڑے وپکش کوئی اور چھونک لگی آپ اس کو اچھال رہے تو یہ ایک طریقے سے اگر یہ رن نیتی ہے وپکش کی تو یہ بہت روچک قسم کی رن نیتی ہے اور اس چھناو کو ایک دم الگ چھناو بناتی ہے جس میں وپکش لوکل مددوں پر اڑا ہو ہے گھبراہت میں چلتے وپکش چناب ہونے والے ہیں کیونکہ ہم اتر پردیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو سندرب میں بھی کونٹیکس میں پٹ کرتے ہیں امیتی رائے بریلی کے کیونکہ بھائی بھائی راجنیتی سمجھ ہے اور اگر اتنی سمجھ کونگریس میں آگئی ہے تو بڑی بات ہے کیونکہ یہ سمجھ ہے کہ یہاں سے ٹکٹ گھوشت کرنے آج کل کچھ نیاریٹی ایسا ہو گیا پچھلے کچھ سالوں میں بھائی کونگریس ہمیں یہ نہیں بھول چاہیے پچھ پن ساٹ سال دیش پر راج کیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بچے ہیں نادان ہیں راجنیتی کے کھیل میں آج کل ایسا ہو والمی کی سمدھائی کے ساتھ بیٹھے ہو ہیں دلیتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو چھوٹا دکھاتے اکثر یہ ہوتا ہے اور اس کا خامیازہ وہ بھگت رہے ہیں لگاتار مافی بھی مانگ رہے ہیں جو مجھے پتا چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے نامانکن نہیں کیا ہوتا ان کو سمجھ دیا تھا تو بیٹھ بھی جاتے انہوں نے نامانکن کر دیا ہے لیکن اگر نامانکن کر دیا تو انہیں واپسی کا کم chances ہیں اس کا اثر چھایا جو آپ بات کر رہے ہیں آج راجستان میں دکھائی دے گی پچھل مطر پردیش میں دکھائی جیگی پچھل مطر پردیش آپ بہت اچھی طرح جانتے وہاں پر سینی تیاغی یہ بہت جو گئے ہیں سب سے وہ بھی اس سے جڑ گئے ہیں یہ چھوٹی موٹی من موٹا تو چلتے رہتے پر یہ چھوٹا موٹا نہیں وہ پر بلند آواز میں بات بول ووٹ پرتیشت ہے اور جس طرح پر پر راجست میں بھی آپ ہمیشہ دیکھئے کہ راجپوتوں کا پرتیشت سے کہیں زیادہ ہوتا تو اگر وہ لوگ ناراض ہیں اور ان کی وجہ بھی ہیں تو یہ ایک بڑا ماملہ ہے یہ بہت چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے یہ ایک ستھانی ماملہ جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کے ستھانی ماملے اثر کرتے ہیں دو ازار اٹھارہ میں اگر بی جے پی ہاری تھی راجستان میں تو شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے بہت ہوا ملتی بلکل آپ یہ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو راجپور نیتا اس کے علاوہ سنگیت سوم ہمارا نیتا تھا وہ ہار گیا رانا جی ہمارے نیتا تھے وہ ہار گیا سوریش رانا ہاں سوریش رانا تو ہمارے نیتاؤں کو لگاتار ہارتے جا رہے ہیں اور دیکھئے ایک بدلہ وہاں پر ہے کہ راجپور جس جس ڈومینیٹنگ پولیسشن میں تھے وہاں پر گوجر آ رہے ہیں جاٹ آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا ایک بدلہ وہاں پر ان کو دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجئے ان کے جو امید تھی اس سے کم دے دیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں یہاں پر جہاں ایک بھی ایم ہو گیا یہ تو بلکل سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کا آنا آر ایل ڈی کے لیے تو دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کے لیے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو ایک دشمن ہی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راج کوت بھی تھے وہ اب اور کلاچے تھی تو چودری چند سنگھ کے خلاف ہمیشہ آپ ان کے امیدوار دیکھیں گوجر تیاگی اور راج پوت ہوتے تھے لیکن بی جے پی نے اس میں ایک سمیقر بنایا اور جاٹ ورس ادرس کر کے پہلے مجبوط کیا گڑا اور اس کے بات جاٹوں بھی توڑا کافی ہے رلڈ جو ہے چونکہ کسانوں کی جاٹوں کی پارٹی بانی جاتی ہے اس کے ساتھ آنے سے ایک دککت آ رہی ہے ان جاتیوں کو ایک تالویل بٹھانے میں جو بھی دیوان کرے تھے کیا اور بڑا سمسیہیں بناتی ہے پر ایک بی جے پی کو ضرور سبق سکھائے گی رادستان سے بہت ہمارے پاس کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اتر پردیش سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تو مسلمان ووٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر آ جاتی ہے تو کیا کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے ہم نے سبھی ورگوں کی تھیاری بی جے پی کو لے ڈوبے گی یہ جائش گھڑکری ہیں یہ گجرات واسی ہیں یہ بات تو ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں یہ یوزندھرو والی پر یہ جب آپ اس سٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربڑ بھی ہو جاتی ہے چلی جہاں ووٹ دیتے تھے وہاں سے ضرور ہٹتے ہیں پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہم مدے گون ہو گئے لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھیموں کے مدے الگ الگ ہیں اگر BJP کی بات کریں انڈیا کی بات کریں بی جی بات کریں وہ مدے بنانے کی کوشش کر رہے آج میں سونی پت سے آرہا تھا بھی اور پورے جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریان کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مدے چندریان کی سفلتا ہو گئی اور بھول گیا پورے جگہوں پر 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 بھولی تصویر بڑی والی اور کہیں پر بجلی پانی سڑک اور بیروز گاری کی چرچہ نہیں تو بڑے مددوں کی چرچہ ہو رہی ہے بڑے ہتھیار لے بی جے پی آئی ہے سب سے بڑی سب سے بڑا مددہ مان رہے ہیں 23 مہنگائی کو وہ پسند کرے گی اچھانک آپ کو لگتا ہے پانیر لہ دو لیکن جب بیٹر آتا ہے تو تھالی میں پانیر تو ہے کٹوری میں لیکن وہ پانچ چیزے اور لے کے آتا ہے اس میں مان پسند ہوں گا لیکن جیسے میرے سامنے کباب اور تمام چیزے آئیں تو میں پانیر کو کنارے رکھ دیا ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن جیسے آپ اچھی چیزے ان کے حساب سے ایسی چیزے اٹریکٹیو چیزے پروسر رہے ہیں تو اب آپ چاروں سے کیونکہ اتنے ورش پترکار ہیں ویپکش ویہین کمپریٹیو چناؤ ہے اور اس لیے موڈی سرکار کی جو ہیٹ ٹریک ہے وہ بننے کی سمبھاونا مجھے دکھتی ہے اب بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش 2019 کے مقابلے جیادہ بہتر سنگھرش کر رہا ہے یہ پورا چناؤ موڈی بنام مددے کا ہے ویپکش اپنے مددے لے کے جا رہا ہے مددے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور بھاجپا کے پاس موڈی جی ہیں اور موڈی جی چندریان کی بات کریں گے موڈی بنام مددہ یہ ہیڈ لائن ہے لیکن ویپکش کے لئے امید برقرار امید برقرار ہے تو مددوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے ویپکش کی طرف سے یا کہیں ایک تینہ فیکٹر وہ بھی وکل پھین تھا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مددہ ویہین اور ویپکش ویہین اس تتھا چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آپ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناو سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپ چارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ رج چار کیندر شاسد پردیشوں میں ایک سو دو سیٹو پر آپ جنتا جناردن بٹن دبانے والی ہے مہر لگانے والی ہے تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور تو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی آپ جنتا جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے تھوڑ اور ٹی وی پتر کارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا کویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا کویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناو اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پہلا چناو ہے کسی مدے کا کوئی زور ہی نہیں دکھائی دے رہا کوئی ہوا کوئی لہر وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال ٹھوکی جاتی ہے تال تو ٹھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک عجیب سی چپی بھی ہے آج میں اپنے گاؤں گیا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینطہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب بوٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو درسل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف انڈیے ہے بی جے پی کی اگوائی والا انڈیے اشوہ امید ان کا جاری ہے ویجی رت چل رہا ہے پردان منطری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتا اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار گھنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیاریٹیو کو پکڑی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددوں کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے وپکش اسے اتیا چار کہہ رہا ہے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں ہر برشتہ چاری کو جیل میں ڈالوں گا ہم ہر پاس جو آئیں گے ان کو واشنگ مشین میں دھو دے گی بی جی پی یہ وہ نہیں کہتے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امید اپی اکشاہ آنکانشاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر there is no alternative وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت دو ہزار انیس میں راشواد کا ہم نے پچھ دیکھا ہندو تو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مدت بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کل یانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالا کوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دو ہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا منموہن سنگھ کا مون ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرشتہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مدے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہی تھے اس بار مدوں کا زور نہیں دکھ رہا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہے وہ جاتی سمی کرن سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیا والی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے برامن بنیا کے علاوہ اب سورنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پرشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی ہے اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آگئی پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں بٹن دبایا جائے اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہارنپور کا کپسیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نعرہ گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدھت تینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو جی پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگ ہیں ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا جنرل ویکے سنگ کا ٹکٹ کیوں کٹ دیا غازی آباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ گرجر ہیں اور انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راجپوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراضگی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں پر پرسوں بٹن دبایا جائے گا بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب اب مسکرا رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے کیا اس میں مایوطی کا انگل وہ میں ایک پورا شو کرنے والا ہوں مایوطی کے سی ڈسٹریبیوشن نے بھی کھیل کس کا بگاڑا ہے ہاتھی کس کا ساتھی تو کیا مددے گون ہو رہے ہیں یا مددے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وپکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں اکترفہ چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراز کون ووٹر کیوں مون پھر کویتہ آگے گی چرچہ میں کسی بھی راجنیتک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار سو آج سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجی تریویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجی کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیت رتو یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے بلکل ٹھیک آپ نے کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیب بھائی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کے خلاف ماحول ہوتا ہے ایک موٹے چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی اب کی بار مہنگائی پر مار اور یہ سارے نارے لگ رہے تھے لیکن مددے بھلی جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس ہوتے دو ازار چار میں ایسا کچھ نہیں ہوا دو ازار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا چھ مہین چناب کر آج بھی یہ نہیں پورا اکترفہ چناب ہو رہا اسمنجس ہے لیکن اسمنجس آپ ووٹر کے من میں اسمنجس نہیں ہوتا ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا ہوں اسمنجس میں نہیں ہوتا اور اسکا مون اسکی آواز evm میں ہوتی ہے اب وہ ووٹ کو ہم اسکی آواز کو نہیں پہچان ہوتا ہے سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لئے سپیشلائز طریقے سے آپ کو سمجھ نا پڑتا ہے تو کیا ہم ووٹر کی زبان کو سمجھ بار رہے ہیں بولنا ہی زبان نہیں ہوتا نا اسکی ریسپونس اور اسکی ریسپونس اسکی زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر پر evm میں ہوتی ہے وہ آپ کو جب ہوگی تو دکھائی دے گی اس لئے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہمارے ووٹر کو خاص ہمارے کارڈر کو اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ کر دے کہ وہ بھی سوچے کہ یہ نئیہ تو ہوئی جائے گی تو وہ بھی آج کی تاریخ میں اس کو چنتہ کر رہی ہے راجنیتی تو کوری کی خاص آپ کی نگاہ ہمارے اتنا پر بھی ٹکی رہی یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے راجستان ناراض دکھائی پڑ رہا ہے پرشمی اتنا قدیش میں وہ نشید روپ سے اپنے آپ راجستان کے بھی بہت سے راجپوت بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک ہو رہے گجرات راجستان اور خبر تو یہ کہ مہدی پردیش سے راجپوت نیت آ رہے ہیں جو نزدیک کی بیلٹ ہے تو اب کہیں راجپوت میں اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے نعرہ بتایا نا یوگی تُس بہر نہیں بی جی پی تیری خیر نہیں تو وہ اگھوشت ان کے اندر سندیش ہے بھائی جو ہے اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے سمہود درمی بات کہی کہ کہ وہ مامون نہ کر دیں یعنی شیرات جی درشان نہ ہو جائے تو یہ ایک اسورکشہ کا بہت راجپوت سندیش لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا سندیش اور برج بوشن شران سنگھ پر ابھی مہر نہیں لگی ہے آجے مشرا ٹینی کو دے دی اور برج بوشن پر اب جو سیٹے بچی ہوئی ہیں اس میں ایک کیسر گنج جو برج بوشن کی سیٹ ہے اور دوسری ریبریلی ہے تو آپ چاہے وہ مافیا ہے وہ دردانت اپرادی ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی گوریز نہیں جیل میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دوسرا 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 جانبور ہے میڈیا ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا ہے اور دونوں کی بیچار رہا اور وہاں کا آڈینس بلکلا لگے دونوں ایک سی سنجے آپ کیونکہ اس ماملے کے ایکسپرٹ ہیں یہ راجپوتو کی نارازگی ساتھ میں پٹا رہا ہے کہ تیاغی بھی ناراز ہو گئے ہیں کچھ گجر ٹوٹ رہے ہیں جو ایک رینبو کوئلیشن منڈلی کرنا آپ کے جننے سے پہلے سوشل انجینرنگ میں بی جی پی کی بات کر رہا تھا اس میں پیچ آ گیا ہے خاص اتر پردیش کے پری پیچ میں دیکھے سندیپ اس طرح کی چرچائیں میں اکثر چناؤ کے پہلے سنتا ہوں آپ UP کی بات کریں راجستان کی بھی ایسے چرچہ ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے دھارنہ بنا لیتے ہیں کہ سارے راج پوٹر بیجے پی سے ناراز دکھ رہے ہیں یہ راجستان میں بھی ایسا ہی ہے اور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے دو تین چناؤ میں دیکھا اور اس پار بھی مجھے ایسے ریٹیف دے رہے لوگ راجستان مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں پڑتا ناراز گی ہوتی ہے ٹکٹ بٹوار ہوتی اس وقت بہت ناراز گی ہوتی ہے بڑ بڑی سنکھیا میں لوگ پارٹی کو بوٹ کرتے اور یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے دھر 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 گنار ہو جاتی ہیں تو ایسی گھٹا یں اور لوگ سبھا کے چناؤں میں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کانسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی کانسٹیٹوینسی بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس میں دیکھئے راجنیتک بہت سارے پیچ بھی اور راجنیتک کھیل پردے کے پیچھے کیا ہو اس کے آدھار پر مشلیشن کرتا ہوں سروی میں کوئی ایسی بھی دین جو یہ بتا پائے کی بکی سنگ کو کیوں نہیں دیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے بکی سنگ اکیلے نہیں ہے جنہیں ٹکیٹ نہیں دیا دلی کے ساتھ میں سے چھے لوگوں کو ٹکیٹ کٹ لی گئی تو اچھانک منتری منڈل کا وستار ہوتا ہے اور کئی ایسے نیتا جو بڑے اچھے منتری ایک طرح سے گرے جاتے ہیں لیکن اچھانک ان کا سفایہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑے ارث نکالنے کی میں کوشش نہیں کرتا تو آپ اسے مطلب اوور ریڈ نہیں کر رہے یہ فیہ پوائنٹ ہے آپ کا پر کیا یہ ناراض گی اور مددوں کا پرکٹی کرن بھی ہے کی بیروزگاری مہنگائی کسانی کا مددہ بھی جو گون ہوئے بھئی بی جی پی کی زبردست جیت اتر پردیش میں بھی دیکھئے مددی پردیش راجستان چتیس گڑ ابھی تازے چناؤ سیاوں کو لے کر ان کی تنگی ان سے آہت ہو کر بھی دکھائی جا رہی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو سروی چھن اپنے چینل پر دکھائے دونوں میں مہنگائی اور بیروزگاری لوگوں کے دماغ میں مددے کے طور پر موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا پرشت ہے کسی اور دوسرے مددے کے مقابلے وہ بہت آگئے کئی گناہ آگئے ہیں تیسری ایک اور تت کی طرف میں آپ کا دھیان کھشوں گا جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کھلک سے صرف ارتس فیس دی اپنا پہچان پتر بھائے کسی جگہ جادہ ہے لیکن پورے دیش میں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگی کی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے چکر میں لوگ فسے ہوئے ہیں نوجوان خاص طور سے فسا ہوا ہے اور اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیوں اتصا پور وقت لائن میں لگیں اپنا ووٹر آئی کارٹ بنوائیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں وہاں کی لائن میں لگیں کیوں ہمارا کام تو کس کے لیے فائدے میں ہے پورے لوگ تنتر کے لیے یہ بہت نقصان دے اور انمنہ پن میں بڑھاوہ نہیں سنجی جی کا سرویکشن کہتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار اس سرکار کو پھر سے چنوانے کے لیے جو انتر ہے سمرتھک ورودیوں میں وہ کیبل پانچ فیسدی رہ گیا ہے پچھلی بار یہ انتر آٹھ فیسدی تھا یعنی دو جار اننس میں یہ انتر آٹھ فیسدی تھا اب پانچ فیسدی کہہ رہے ہیں تو سوہاش پلسیکر جیسے ودوان راجنی شاستری یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ فیسدی کا انتر بہت ہی پرکیریس ہے بی جی پی پلیس پرکیریس لی بکاوز اپ دس ویری نیرو کشن آف فائی پرزنٹ تو اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو بپکش اس کا فائدہ اٹھا کر اس چناؤ کو پمپ نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بھی یادان منہ پن ہے پر اس کا ایک اور پہلو ہے دبانگ کیا یہ بپکش کی اداسی انتہ ہے لیک اف کوہیجن ہے یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا بھئی کانگریس اپنا گوشنا پتر جاری کر رہی ہے نیائے پتر اور سماد وادی پارٹی نے الگ کیا تجسوی نے الگ کیا نیومتم ساجہ کارکرم کیوں نہیں گوشت کرتے آج بھی یہ سوال پوچھا گیا راہول گاندی اکلیش ادو ساتھ تھے پر انہوں نے کوئی گول مولی جواب دیا یہ جواب نہیں دیا یہ وپکش کی طرف سے بھی ادا سیمت ہے یا یہ درسل اکر رن نیتی ہے کی بھئی لوکل رکھیے چناؤ کو پردان منتری موڈی پر جتنا اٹیک کروگے وہ اور اتنے طاقتور ہو کر نکلتے ہیں سدیپ اس پر ہماری بات ہو چکی تین دن پہلے اور بول رہے اور پھر آپ بات کر رہے تو پھر انہوں نے مچھلی کھائی انہوں نے میٹ بنایا ماں مانوش کے ساتھ ساتھ مانوش کو بھی جوڑ دیا ہے اسی لیے کیونکہ وپکش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیرہ بھئی کچھ بولیں راحل گاندی کچھ غلط بات بولیں تو اس کو لے کے اڑے بپکش کوئی اور دوسرا ستہ پکش اڑے کوئی ایسا مددہ ہی نہیں سامنے آرہا جس کو لے کر ان لوگ بڑے اڑے اس کو بڑا بنائیں چھونک لگانے مددہ نہیں مل تو آپ مچھلی میں چھونک لگی آپ اس کو اچھال رہے تو یہ ایک طریقے سے اگر یہ رن نیتی ہے ویپکش کی تو یہ بہت روچک قسم کی رن نیتی ہے اور اس چناؤ کو اگدم الگ چناؤ بناتی ہے جس میں ویپکش لوکل مددوں پر اڑا نہیں ٹھہر ٹھہر کر سنبھل سنبھل کر گھبراہٹ میں ڈر کے چلتے ویپکش کھیل رہا ہے کیا 26 تاریخ رہے ہیں کہ 26 کو وائناڈ پورا ہو جائے گا وہاں پر وہ کوئی بھی مددہ نہیں دینا چاہتے وہاں پر وام کھیمے کو اور 27 کو دیکھئے گا کہ راہول گاندی ہمیں اٹھی سا پرچاس آخیل کر دیں گے مطلب یہ در میں کر رہے ہیں یا یہ کوئی there is a پیٹرن in the madness if I may say so اس کو آپ بہت دیکھ چاہیں یہ راجنیتی سمجھ ہے اور اگر اتنی سمجھ کانگریس میں آگئی ہے تو بڑی بات ہے کہ یہ سمجھ ہے کہ بھئی یہاں سے آپ ٹکٹ گھوشت کرنے پچھلے کچھ سالوں میں کانگریس ہمیں یہ نہیں بھول چاہیے 55-60 سال دیش پر راج کیا تو ایسا تو بچے ہیں نادان ہیں راجنیتی کے کھیل میں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ بس راجنیتی بی جے پی کو کرنی آتی ہے اور تو سب بچے ہیں کیونکہ حال فیلال میں انہوں نے اتنا بچپنا کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 55 سال کے بچے ہیں ابھی یہ اس دائرے سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھیں پرشت ملوپالا والی جو بات ہے آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمدھائے کے ساتھ بیٹھے ہو ہیں دلیتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا دکھانے کے ملوپالا لیکن اگر نامانکن کر دیا تو انہیں واپسی کم چانسز ہیں اس کا اثر چھایا جو آپ بات کر رہے ہیں آج وہ راجستان میں دکھائی دے گی پچھے ملتر پردیش بہت اچھی طرح جانتے وہاں پر سینی تیاغی یہ بہت جو بہت ناراض ہیں سب سے وہ بھی اس سے جو گئے ہیں یہ چھوٹی موٹے من موٹا تو چلتے رہتے پر یہ چھوٹا موٹا نہیں وہ پرکھر بلند آواز میں بھی باتیں بول رہے ہیں بھئی چھتیس گھنٹے بعد تو مددان ہے میرے خیال چھوٹی موٹی باتیں یہ باتیں جوڑتے جوڑتے بڑی ہو جاتی ہیں آپ یہ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ جو ووٹ پرتیشت ہے اور جس طرح کا پرتی شتریوں کا بڑا ہاتھ تھا اس میں تو ایسا نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے پکڑ میں اتنا نہ آتا ہو اور لگاتار اس میں ڈیولپنٹ ہو رہا ہے بہت ہوا ملتی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں نا وہ کیا کہ رہے کہ ہمارے دو راجپور نیتا باقی نہیں اس کے علاوہ سنگیت سوم ہمارا نیتا تھا وہ ہار گیا رانہ جی ہمارے نیتا تھے وہ ہار گیا سوریش رانہ تو ہمارے نیتاؤں کو لگاتار ہارتے جا رہے اور دیکھیں ایک بدلہ وہاں پر راجپور جس جس ڈومینیٹنگ پولیسشن میں تھے وہاں پر گجر آ رہے ہیں جاٹ آ رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک لمبا ایک بدلہ وہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کے آپ وی کے سنگ کو ہٹا دیجے ان کے جو امید تھی اس سے کم دے دیجے میں دیکھ پھر دکھائی دیتا ہے اس میں کیونکہ آپ اتر پر دیش کا اندر تک آپ نظر بنائے رکھتے ہیں آر ایل ڈی کا آنا ایسے لگ رہا تھا بم بم ہو گیا یہ تو بلکل کلین سویپ ہو جائے گی آر ایل ڈی کا آنا آر ایل ڈی کے لیے تو دونوں سیٹے مضبوط ہو گئی لیکن بی جے پی کے لیے نقصان کا سبب ہو گیا کیا وہ نلکے سے جو ایک دشمن ہی تھی کچھ سمدائیوں کی اور اس میں راج کوت بھی تھے وہ اب اور کلاچے مارنے لگی ہے جو جات ڈامنیشن ہے مقابلہ گوجر اور راجپورتوں کی ڈامنیشن سے ہوتا رہا جہاں جہاں اور جاہی رہے جب کانگریس پربھاو شالی تھی تو چودری چند سنگ کے خلاف ہمیشہ آپ ان کے امیدوار دیکھیں گوجر تیاگی اور راجپورت ہوتے تھے تو ہمیشہ وہ کہتے بھی چتیس برادریوں کانگریس کی امیدوار رہا جیسے رام چند بگل چودری چند سنگ خلاف ہوتے تھے سارانپور میں یہاں وید رام ناغر اور لکھی رام ناغر گوجر ہوتے تھے لیکن بی جی پی نے ایک سمیقر بنائیا اور جات ورس ادرس کر کے پہلے مجبوط کیا گڑا اور اس کے بعد رلڈی جو ہے چونکہ کسانوں کی جات کی پارٹی بانی جاتی ہے اس کے ساتھ آنے سے ایک دکت آ رہی ہے جو بھی دیوان کرے تھے سرح سرح رانہ اور سنگیت سوم جیسے جو آؤٹ ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ بی جی پی بڑے نیتا سے بات ہو رہی تھی اتر پردیش کے پرمک نیتا ہیں وہ بڑے ساہیت تھے بولے تھاکور اگر چلے بی جگئے تو ہمارا تو جات ہمارا کانسولیڈیٹ ہو گیا جو پچھلے چناؤں میں نہیں تھا اسے ہمیں کوئی دککت نہیں ہوگی لیکن شاید یہ ان کی غلط سہیمی ہو سکتی ہے کیونکہ جس آکر مکتہ کے ساتھ تھاکور جڑے ہیں خلاف ہوئے ہیں اور جات وں ہوگا ساتھی اور اس بار جو بی ایس پی پر بہت سے یہ لانچن لگتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے پر اگر اب ان علاقوں میں جہاں پر وہاں ایسے کانڈیڈیٹ دیئے ہیں جو زیادہ پریشانی بی جے پی کیلئے کر رہے ہیں بجائے کی انڈیا گرد بند اور راسپود کانڈیٹ دیئے ہیں جسے پر ہم تفصیل سے کانڈیر کو دیئے گا اگر در نرواشن چھتر چرچہ کی جائے تو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گے پچھلی بار اتر بھارتیش ویدھان صبح چناؤوں میں چاروں طرف چرچہ تھی برامن بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ان کے پاس کوئی وکلب نہیں تھا کس کو بوٹ دیں آج راشپود ناراج ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن کیا راشپود کے پاس وکلب کے طور پر کوئی دوسری پارٹی ہے جس کا اُبھار ہو رہا ہو یا اس نے بہت بڑے پیمان ہے راشپود کو ٹکٹ دیا ہو ان کے اس اصنطوش کو اس پرش کیا ہو دوسرے علاقے کے جریعے اس نقصان کی بھرپائی کیا سکتی ہے پہلی بات تو یہ اس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے خطرے گھنٹی ہو سکتی ہے سنجاب مسکرا رہے نہیں میں تو مسکرا اس لیے رہا ہوں کی سمجھنے کے لیے لوٹے میں جل لے کسم کھائی جل لوٹے میں کب تک رہے گا دیکھنا یہ ہے جل نکل تو نہیں گیا یہ سب دیکھنا ہو گا چناؤ کے دن تر یہ بھی سکھا اور اس کا بیا پک کرتا ہوں سنجاب جی نے کہہ دیا کہ قسم لینا دیکھیں اس کو دو ترکیے سے سمجھا چاہی سماج کو اکھٹھا کر کے کوئی ناراج کی جاہر کرنا وہ لوکل لیڈرشپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اس ناراج بھی ہے مجھے بھی ہے خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی گرہ دوسری بات آپ نے بھارتی سنگھ کا بار بار ذکر کیا یادی پوری لسٹ دیکھیں آپ خود دکھا رہے 12 candidate ھاکور ساری بات ہوتی ہیں اور یہ ناراج گی کو سمجھ ہوں کہ جو central leadership یا party high command اس پر اپنے بھوشی کو بنائے رکھنے کے لیے بھی دکھانے کے لیے کام میں آتی ہے اس کو ٹکٹ کے طور پر لینے درشتی ساران پور میں جہاں ڈیران مسود جار رہے انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی میرٹ میں اسی طرح سے بی ایس پی کی تیاغی امید بار ہیں انہوں نے راج پوتوں کے جوڑنے کی کوشش کی تو راج پوتوں نے ایک طریقے سمجھ ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں جیتا ہوا دکھائی دی اور اس میں بی ایس پی کا آپ نے ذکر کر دیا میں نے سوال اب ایس پوچھا تھا بی ایس پی ایک پرجا پتی کو مزفر نگر سے کھڑا کر لیتی ہے بی جی پی کے لیے دکھتی سہارنپور سے مسلمان کھڑا کرتی ہے تو انڈیا کے لیے دکھت ہے تو یہ ہاتھی کس کا ساتھی ہوگا یہ بھی ایک رہو تک سے راج پوتوں کی ناراز گی بی جی پی کو ضرور سبق سکھائے گی رادستان سے بہت ہمارے پاس کومنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اتر پردیش سے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تو مسلمان ووٹرز کیا کہتے ہیں ہمیں خبر آ جاتی زندرو والی پر یہ جب آپ اس سٹیج پر آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں جو جیت رہا ہوگا ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے اس میں کئی بار گربر بھی ہو جاتی ہے پر مدے کیا اصل میں گون ہو گئے ہیں ہم نے یہ چرچہ تو کی ہے لیکن آپ کا آنکھ لن مدے مددوں کا تو پٹ ہوتا ہی ہے نا چنان میں باقی جاتی سمی کرن چلتے ہیں کسی کا کرشمہ چلتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مدے گون ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں کھیموں کے مدے الگ الگ اگر بیجے پی بات کریں انڈیا کی بات کریں بیجے پی بات کریں وہ الگ چیزوں کو مدے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے آج میں سونی پت سے آرہا تھا بھی اور جگہوں پر میں نے دیکھا تمام چندریا کی چرچہ سارے جو بڑے بڑے مدے چندریا کی سفلتا ہو گئی پولے ٹرین کی سفلتا ہو گئی بڑے ہتھیار لے بی جے پی آئی ہے سب سے بڑی سب سے بڑا مددہ مہگائی کو وہ سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھتے ہیں سوال ہے کہ آپ کو مددہ ہے جو لگتا چنو میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو کہہ دیتا ہے بی روزگاری مہگائی کٹے پڑی نہیں کرتے جس کو پسند کھائی بھائی تو جیسے ہی ہمارے تھالی میں چیزیں پروسی جاتی ہیں تو پھر پنیر فکا لگنے لگتا لگتا یہ کباب تو بڑی آیا تو ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں مجھے لگ رہا تھا میں پنیر کھاؤں گا لیکن جیسے ہی میرے سامنے کباب اور تمام چیزیں آئیں تو میں پنیر کو کنارے رہ دیا ایسے ہی ہو رہا ہے جنتہ کی نجریہ سے مدی ہے لیکن جیسے آپ اچھی چیزیں ان کے حساب سے ایسی چیزیں اٹریکٹیو چیزیں پروسی رہے ہیں وہ اس کو پک کر رہے ہیں تو اب آپ چاروں سے چیزیں ہیڈلائن ہے ویپکش ویہین کمپریٹیو چناؤ ہے اور اس لیے موڈی سرکار کی جو ہیٹ ٹریک ہے وہ بننے کی سمبھاو مجھے دکھتی ہے اب بہت مشکل ہے یہ کہنا جو سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش 2019 کے مقابلے جیادہ ہیں اور بھاجپا کے پاس موڈی جی ہیں اور وہ موڈی جی چندریان کی بات کریں گے موڈی جی بڑی تمام ساری موڈی بنا مدہ یہ ہیڈ لائن ہے دیوان مجھے لگتا ہے کہ بھی جی پی کافی آگے لیکن ویپکش کے لیے امید برقرار امید برقرار ہے تو مددوں کی درکار بھی ہے انہیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے ویپکش کی طرف سے یا کہیں نہ کہیں ایک تینہ فیکٹر وہ بھی وکل پھین تھا کیا وہ بھی کام کر رہی ہے مددہ وہین اور وپکش وہین اس تتھا کتھت چناو میں تو نمسکار میں ہوں سندیب چودری آدھ سیدھا سوال میں بات ہوگی چناو کی لوگ سبھا چناو کی اب تو چناو سیزن شروع ہو گیا پہلے چرن کے متدان آپ چارک جو متدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے انیس تارک کو ایک سو دو لوگ سبھا سیٹو پر سترہ رج چار کے اندر شاست پردیشوں میں ایک تو ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بند ہوا پرچار اب ہوگا پرچار دور تو دور کن مددوں کا ہے زور ووٹر یعنی کی آپ جنتہ جناردن کے من کی نہیں مل پا رہی ہے ٹھوڑ اور ٹی وی پترکارتہ میں ہے تھوڑی گھٹیا قویتہ کرنے کا بھی دور تو یہ میں نے تھوڑی سی گھٹیا قویتہ آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس کے اندر جو بات چپی ہے اس پر گوھر کیجئے گا چناو اب شروع ہو گئے باقاعدہ پرسوں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن بہت سالوں میں بہت دشکوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ وہ جوش وہ جنون بھئی لوگ تنتر کا سب سے بڑا میلا ہے یہ جشن ہوتا ہے راجنے تک ہار جیت بھی تیہ ہوتی ہے تال تھوکی جاتی ہے تال تو تھوکی جا رہی ہے لیکن سلکوں پر گلی کھڑونجوں میں گاؤں میں دیہات میں کسبوں میں شہروں میں ایک دو چار جگہ میں رکا بھی سب جگہ سن ناٹا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں اور باگ پت تو ایسا علاقہ ہے بڑھ چڑھ کر لوگ بنا مانگے بھی رائے دینے کو تیار ہوتے ہیں راجنے تک ومرش کرنے کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکہ میں کہوں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بل ایک ادانت سینطہ سی دکھائی دے رہی ہے ایک تھکان اب یہ کس پر بھاری پڑے گی اور اندر کھانے جب بوٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے تو درسل کن مددوں پر وہ اپنا من اپنا مانس بنا رہا ہے ان کو سمجھ پانا پکڑ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرف انڈیے ہے بی جے پی کی اگوائی والا انڈیے ویل آرگنائز ویل آئل مشین اشوہ مید ان کا جاری ہے ویجی رت چل رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جیسا کرشمائی نیتا اگوائی کر رہا ہے کہنے کو دس سال کا اپنا ریکارڈ وہ لگاتار آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں چار سو کی تال ٹھوکی جا رہی ہے اب وہ گھنٹ کیسے بنے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں نے کسی نے سمجھایا نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہیں یہ تو کارے کرتاؤں کے لیے لکش رکھا تھا اپنے لیے نہیں پر یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وپکش وہ نیاریٹیو کو پکڑی نہیں پا رہا مدے تشتری پر سجے ہوئے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسانی کا مدہ ہے یواؤں کی پریشانیاں ہیں ایم ایس ایمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پر جو ہوتا ہے سڑک پر وہ مددو کو اتار دینا وہ نہیں ہو پا رہا ہے زیادہ چرچہ برشتہ چار کی ہو رہی ہے پر سوال یہ ہے ووٹر کیا ارمان کیا امید اپیق شاہ اکانک شاہ لیے بیٹھا ہے یا ایک تینہ فیکٹر وکلپ کون ہے بھائی یہ بھی ہے کیا ایک حقیقت 2019 میں راشواد کا ہم نے پرچ دیکھا ہندو تو بھی اس میں گھال میل ہو گیا تھا اسے مودت بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جن کل یانکاری نیتیاں جڑ گئی تھی لیکن راشواد پلواما بالا کوٹ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی دو ہزار چودہ میں کانگریس کی نشکریہ تھا من مہن سنگھ کا مان ہونا یا وہ تصویر ان پر چسپا ہونا گرشتہ چار کے آروپ مہنگائی کی مار یہ سب مددے ایک ہیڈی کوکٹیل بنا رہی تھی اس بار مددوں کا زور نہیں دکھ رہا اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہو رہی ہے جو اخباروں نے کور کرنا شروع کیا ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر اس بابت زیادہ چرچائے نہیں ہو رہی ہے وہ ہے جاتی سمی کرن جاتی گت سمی کرن بھئی سوشل انجینئرنگ کر لی برامن بنیا والی بی جے پی اب وہ کمنڈل کے ساتھ منڈلی کرن بھی پورا ہو گیا یہ لگتار کہا جاتا ہے جن کلیانکاری نیتیوں نے اس میں ایک بڑا پٹ دیا سوان تو ساتھ تھے برامن بنیا کے علاوہ اب سورنوں میں راجپوت سب سے وفادار ووٹر ایک انٹیکٹ ووٹ بینک لیکن بائیس مارچ کو پورشوتم رپالہ نے کچھ ایسا بیان دیا کہ ایک ناراضگی بھی دکھنے لگی اور ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی انہوں نے کہا انگریزوں نے ہم پر راج کیا ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ریاست جھک گئی راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ روتیاں توڑی راجاؤں مطلب راجپوتوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی لیکن دلت سمدائے نے نہ تو دھرم بدلہ نہیں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ سمبند بنائے اور ناراضگی کو ہوا ملی دو دو بار معافی بھی مانگی لیکن یہ آگ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش میں بھی آ گئی پسچمی اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بٹن دبایا جائے گا اور یہاں پر نانوتا گاؤں ہو سہارنپور کا کپ سیڑا دھولانا جیور سردھنا یہاں پر تھاکروں کی لگتار ایک کے بعد ایک مہا پنچائتے ہو رہی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں ایک نعرہ گونجا تھا موڈی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ تیری خیر نہیں اور پسچمی اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یوگی تجھ سے بیر نہیں اور بی جے پی تیری خیر نہیں یہ سب سے سٹرونگ سپورٹرز بی جے پی کے ایسا کہتے پائے جا رہے ہیں بہشکار کر دیا ہے باقی سب بی جے پی نتاؤں کا صرف قبول ہیں تو یوگی آدھت تینات اب اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں بڑی دلچسپ ہے ایک تو پسچمی اتر پردیش میں کسی تھاکر کو ووٹ نہیں دیا ایک مراد آباد میں سرویش ٹکٹ نہیں دیا تھاکر سرویش سنگھ ان کی طبیعت بھی خیر ناساز چل رہی ہے لیکن دیا ہے کہ باقی جگہ نہیں دیا جنرل ویکے سنگھ کا ٹکٹ کیوں کٹ دیا غازیاباد سے پردیب چودری کو کہرانہ سے کھڑا کیا ہے وہ انہوں نے کہا راجہ مہیر بھوج وہ تو گجر ہیں اور انہیں اپنے سب سے بڑے پرتیکوں میں راج پوت مانتے ہیں اس کی بھی ناراض گی اور اس میں تیاغی اور گجروں کا پٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہے ایسی ہی گونج راجستان جہاں پر بارہ سیتوں کیا یوگی عادتینات کا مامو بنا دیا جائے گا کہ شیوراد سنگھ چوہان والا حال نہ کر دیا جائے چناف کے بعد ان کو ہٹا نہ دیا جائے اب عبید 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 مسکرہ رہے ہیں یہ دراصل زمین پر ایسی گونج سننے لگی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کس کا ساتھی تو کیا مددے گون ہو رہے ہیں یا مددے ہیں ہم میڈیا والے گونج نہیں سن پا رہے ہیں یا وپکش ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا ہے لیکن جنتہ کچھ من بنا رہی ہے یا یہ سب بکواس کی باتیں اکترف چناف بی جے پی کے پکش میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال بانگی میں نے دے دی ہے پہلے دور کا پرچار ختم کس میں کتنا ہے دم اور مدے گون ناراض کون ووٹر کیوں مون پھر قویتہ آگئی چرچہ میں کسی بھی راجنہ تک دل کے نمائندے کو میں نے نہیں بلایا ہے وہ تال ٹھوکنے کی بات ہو جاتی ہے آج تھوڑا سنجیدہ وشلیشن کریں گے دیش کے ورشتم پترکار میرے ساتھ ہیں چار تو سٹوڈیو میں ہی ہیں تو سٹوڈیو ہمارا ہرہ بھرہ ہے گلزار ہو رکھا ہے وجی تری ویدی ہیں ہمارے ساتھ دبنگ دبانگ ونود اگنی ہوتری اور ابھے دوبے اور ساتھی ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجیدہ کمار بھی اس چرچہ میں جڑیں گے تو وجی ایسا چناو آپ نے اتنے سالوں سے چناو کور کیے ہیں اور تب جب کی ایک خیمے کی اگوائی پردان منتری موڈی جیسا کرشمائی نیت رتو یا نیتا کر رہا ہو مددوں کی گون سنائی دے رہی ہے بلکہ ٹھیک آپ نے کیا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا لیکن سندیق بھائی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکار کار کے خلاف بڑا ماحول بنتا جیسے دو ہزار چودہ میں بنا تھا تو آپ کو مددے دکھائی دیتے اس وقت آپ کو دھیان ہے مہنگائی پر بات ہو رہی تھی آپ کی بار مہنگائی پر مار اور یہ سارے نارے لگ رہے تھی لیکن مددے بھلی بھلی جو وپکشی پارٹیاں وہ نہیں اٹھا رہی ہوں جنتہ کے پاس تو ہوتے ہیں دو ازار چار میں ایسا کچھ نہیں ہوا دو ازار چودہ جیسی نارازگی کہیں نہیں تھی انڈیا شاہن کر رہا تھا چھ مہین چناب کر آج بھی اس کا پورا اکترفہ چناب ہو رہا ہے اس منجس اس منجس ہے لیکن اس منجس آپ ووٹر کے من میں اس منجس نہیں ہوتا میں ہندوستان کے ووٹر کو سمجھتا ہوں اس منجس میں نہیں ہوتا اور اس کا منج ہے اس کی آواز ایوی ایم میں ہوتی ہے ووٹ میں ہوتی ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے تو ان کے لئے زبان ہمیشہ ووٹنگ مشین میں بیلٹ ویپر ایوی ایم میں ہوتی ہے وہ آپ کو ہوگی تو دکھائی دے گی اس لئے یہ سمجھنا کہ ووٹر مون ہے اس کی بڑی وجہ مجھے وہی لگتے کہ جب سرکار کے خلاف ایک بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوتا ہے تو جوش زیادہ بات کی چنتہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ جو ماحول آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا دوسرا ان کو لگ دن پہلے بہت بڑے اس طر پر یہ گمبیر کوشش ہو رہے ہیں پسچی منطر پردیش کے تو مانتے نہیں دکھ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے آپ نے اتنے سالوں تار بھارتی راجنیتی تو کوری کی خاص آپ کی نگاہیں ہمیشہ اتتر پردیش پر بھی ٹکی رہی نہیں یہ بات صحیح ہے جس طرح سے راجنیت دکھائی پڑ رہے ہیں پرشمی اتتر قدیش میں وہ نشید روپ سے اپنے راجست سال کے بہت سے راجپوت بڑی تعداد میں ان مہا پنچائتوں میں شریک گجرات راجست اور خبر راجپوت نے تہا رہے ہیں جو نزدیک کی بیلٹ ہے تو اب کہیں راجپوت میں اگھوشت سندیش ہے جو آپ نے نعرہ بتایا نا یوگی تُس سے بہر نہیں بی جی پی تیری خیر نہیں تو اگھوشت ان کے اندر سندیش ہے بھائی اس وقت یوگی جی کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے سمودھر میں بات کہی کہیں وہ مامون نہ کر دیں یعنی شیرات جی دی درشان نہ ہو جائے تو یہ ایک اشترکشہ کا بہت راجپوت وں کے اندر کہیں کہیں گھر گیا اور ویکے سنگھ کو نہیں دی گئی اور صرف سرویش سنگھ کو مراد آباد دی گئی پوری پٹی میں کوئی راجپوت نہیں تو یہ راجپوت وں کے اندر ایک سنتوش لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا سندی اور براج بوشن شران سنگھ پر ابھی مہر نہیں لگی ہے اجی مشرا تینی کو دے دی اور براج بوشن پر اب جو سیٹے بچی ہوئی ہیں اس میں کیسر گنج ہے جو میں ہے پر وہاں پر بھی ٹکٹ کا جو کھیل ہوا دھننجے سنگھ ٹکٹ کا کھیل ہوا اور دوسرا دیس سے دھننجے سنگھ کو جیل ہوئی عدلت کے عدیس سے اور اس کے بعد اب ان کی پتنی میدان میں آگئی ہیں بی ایس پی ٹکٹ کھلاف کافی دکھت میں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جانپور سے جانپور کے رہنے بارے ضرور ہیں چالیس پہلے چھوڑ گئے جیسے میں اپنے گاؤں جا کے چھناؤ لڑوں چالیس سال سے میں دلی میں ہوں تو وہ مددے ہیں اور مددے بی اٹھا بھی رہا مہنگائی بات کرتے تو کہیں کہیں لوگ مددے پہنچے ہیں پہنچے ہیں پر وہ ووتوں میں تبدیل ہوں گے اس کے لئے کیا وپکش اتنا زور لگا رہا ہے یا وپکش یہ مددہ ویہین ہی نہیں وپکش ویہین چناف بھی ہو رہا ہے کیونکہ نہیں تو وپکش ویہین ہے نا مددہ ویہین ہے مددہ 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 مدددہ مددہ مدددہ موسیقا 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 موسیقا